تو یہ کہانی ایک ایسے لڑکے قیبارے میں ہے جو ہمیں ساکھے لڑا رہا کرتا تھا ایسا نہیں کہ اس نے لوگوں سے بات کرنے کوئی شک نہیں کری لیکن لوگ اسے جہاں بات نہیں کیا کرتے تھے جیسے وہ کسی کی ہلپ کرنے جاتا تو یہاں پہ لوگ اسے ڈاٹ کے بھگا دیا کرتے تھے اور اس کے لوگ کا وہ لوگ بھوجتا مجاک اڑھاتے تھے جس کے قارن وہ بھوجتا دکھی ہو چکا تھا تو اب وہ تیگ کرتا ہے کہ وہ ایک اسکول میں جائے گا جہاں پہ مادھار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اور وہ جہاں وہاں پہ جا کے اب جہاں ٹوپ لر کا جو بندہ ہے وہ جہاں بن کے دکھائے گا اب دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کرتا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کو کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو رسی پہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں نے اس کا جہاں مجاک بنایا ہے اور سبھی لوگ اسے جہاں بھوجا دور رہتے تھے جس کے کارن وہ جہاں ترسی سے گر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے کہ یہ سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ جہاں اٹھ جاتا ہے اور اس لکے کا نام تاکورا ہوتا ہے یہاں پہ تاکورا بولتا ہے کہ مجھے شٹرونگ لوگ پسند ہے لیکن مجھے ویک لوگ ملکل ہی پسند نہیں ہے اور یہ جہاں آگے کی درف جا رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کو یہاں پہ کچھ بندے پرشان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو جانے نہیں دے رہے ہوتے تب یہ ساکورا وہاں بھوجا زیادہ ہی بیکار لگتے ہیں جو اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے یہاں پہ جو ساکورا ہوتا ہے وہ جہاں ہوتا ہے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے اب ساکورا یہاں پہ سوئی بندوں کو مار دیتا ہے اور جس کے بعد یہ بھولتا ہے کہ میں فوجن سکول سے ہوں اور جاؤ کسی سٹرونگ بندے کو یہاں پہ جو ہے بولو مجھ سے جو ہے لڑنے کے لیے اب جو ساکورا ہوتا ہے وہ جو ہوتا جار ہوتا ہے آگے کی طرف تب ہی جو لڑکی ہوتی ہے وہ ساکورا کو یہاں پہ جو ہے تینکیو بولتی ہے ساکورا بوجہ ڈر جاتا ہے کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کو تینکیو بولا ہے اور یہ یہاں پہ بولتا ہے کہ میں تمہیں بچانے کوشش نہیں کر رہا سمجھیں نا تب ہی اس کے پیڑ سے آواز آ جاتی ہے اور یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے بولتی ہے لگتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے چلو تم میرے ساتھ میں تمہیں کھائکلا دوں گی جس کے بعد تاکی ورنہ یہاں پہ جہاں آ جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ کھانا جہاں کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ ساکورا کو بولتی ہے کہ تم چندہ مطلب تو آس پاس کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ جو بندے ہیں وہ جہاں بھوڑا ڈڑتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دو گروپ ہمیسے جہاں فائٹنگ کرتے رہتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ ساکورا کھانا کھا لیتا ہے اور یہ بولتے کہ کھانا بہت جہاں تیسٹی ہے یہاں پہ جو تینہ ہوتی ہے یہ بولتے کہ اچھی بات ہے تم نے میری ہلپ کی تمہارا شکریہ یہاں پہ جو ساکورا ہوتا ہے یہ بولتے کہ پہلی بار یہاں پہ کوئی لڑکی مجھ سے جہاں ٹھیک سے بات کر رہی ہے ورنہ یہاں پہ لوگ جہاں مجھے بہت زیادہ ہی نفرت کرتے تھے تب ایک دم سے یہ یہاں پہ رک جاتا ہے تینہ بولتے کہ کیا تم کو نہیں کھانا ہے تو ساکورا بولتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جو تکھانا سرک کر دیتا ہے اور یہ بولتے کہ صحیح میں کھانا بہت زیادہ ہی اچھا ہے ساکورا یہاں پہ من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ لوگ میرا جہاں میssa لک کا جہاں مجھے کو ڈائی کرتے تھے تب یہاں پہ جو تینہ بولتی ہے وہ اس کے لک کو دیکھتا ہے اور یہ بولتی کہ تم ساہی میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہو جس کے بار یہاں پہ ساخورا بولتا ہے کہ اخر کار تمہیں چاہیے کیا کیا تم اسے فائٹنگ کنا جاتی ہو تو یہاں پہ جو تینہ ہوتی ہے بولتی کہ آخر کا تمہیں کیا کہنا چاہتے ہو یہاں پہ سکورا بولتا ہے لگتا ہے کہ تم نے نوٹس نہیں کیا کہ میں نے فوجن سکول کی جو انیفرم ہے وہ پہن رکھی ہے اور فوجن سکول کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں وہ لوگ آپس میں فائٹنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو فائٹنگ میں اچھا ہوتا ہے وہی جو ہوتا ہے بوس بنتا ہے اور اسی ائر میں جو ہوں یہاں پہ آیا ہوں میں صحیح بندوں کہا رہا کہ یہاں پہ بوس بننا چاہتا ہوں بھلے ہی میں دکھنے میں اچھا نہ ہوں لیکن میں یہاں پہ فائٹنگ کر لیتا ہوں اس لئے میں یہاں پہ ٹوپ پہ پہنچنا چاہتا ہوں تب یہاں پہ جو تینہ ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے اس کا مجاکی اڑھانے لگ جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ ایک اول مین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے میل کے لیے تھینکیو بولتا ہے تینہ کو جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ سکورا بولتا ہے کہ آپ کا جو سمان ہے وہ رہ گیا ہے تو اول مین جو ہوتے ہیں سکورا کو تھینکیو بولتے ہیں اب سکورا یہاں سے جہاں چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ سکورا باہر جہاں آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہاں پہ جو ہوتی ہے کینڈی ہوتی ہے پھر ہم فلیش بیک کے سین کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ٹینہ جہاں تینہ کینڈی دے رہی ہوتی ہے یہاں پہ سکرہ کو اور یہ بولدی کی کینڈی یہاں پہ profiles میں نے دی ہے تو یہاں پہ جو سکرہ ہوتا ہے وہ سرمانے لگ جاتا ہے تو بھی جو تینہ ہوتی ہے بولدی کہ آخر کار تمہارا جو جاؤ لال کیوں ہو رہے ہیں تو یہاں پہ سکرہ بولتا ہے کچھ بھی نہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سکرہ بولتا ہے کہ آخر کار یہ کیا ہو رہا ہے میں نے یہاں پہ فوجن سکول کی جو uniform ہے وہ پہن رکھی ہے لوگوں کو مجھے درنا چاہیے ہے اچھا سکول ہے لیکن تمہیں یہاں پہ جو ٹوپ لہر پر نہیں آسکتے ہو جس کے بعد سکورہ بولتے کہ ایسا کیوں میں یہاں پہ اچھی فائٹنگ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جو ٹینہ ہوتی ہے بولتے کہ بھلے تم اچھی فائٹنگ کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی تم جو اکیلے ہو تو یہاں پہ سکورہ بولتے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں اکیلے ہوں بندوں کے ساتھ ہوں مجھے جیتنے کے لئے یہاں پہ کسی اور کی سپورٹ زورت نہیں ہے میں جو کہلے ہی چیز جاؤں گا یہ بولنے کے بعد سکورا یہاں پہ جہاں باہر نکل جاتا ہے وہ بھی جہاں گھسے میں اب سین پریزنٹ کاتا ہے اور یہ کینڈی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ کچھ بندے توڑ پھوڑ مچانا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ لوگ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اب سبھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں یہاں پہ چھپ جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھپ جب ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے ہے تب یہاں پہ نمی بندہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ ہے وہ اسی نمی نہیں کر بہتا ہے ہتا ہے پہ ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہاں پہ چکل کتنی عجیب ہے نہ راتے جو ہے بلیک ہے یہ جو بلکل ہے کیٹ کی طرح لگتا ہے اب یہ بولتے ہی سکورا بہت جا گھوسا ہو جاتا ہے اور سیدھا اس کے موں پہ ایک جھے گھوسا دیتا ہے اور یہاں پہ گھوسا کھاتے ہی یہ جہاں نیچے گر جاتا ہے جس کے بعد سوئی بندے اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہاں پہ سکورا سوئی بندوں کو مار رہا ہوتا ہے اور سانتھی بول رہا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جہاں میں کہلہ ہوں میں یہاں پہ جیت کے رہوں گا اور میں یہاں پہ ٹوپ کلاس کا جو بندہ ہے وہ جہاں بن کے رہوں گا اور یہ سوئی بندوں کو یہاں پہ جہاں مارنا شروع کر دیتا ہے اور سکورا جو ہوتا ہے یہاں پہ کر کے سوئی بندوں کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو تینہ ہوتی ہے وہ جہاں آواز کو سنتی ہے اور وہ باہر جاتی ہے تب یہاں پہ جو بندے ہوتے ہیں وہ جو تینہ کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تم رک جاؤ بندہ میں اس کو مار ڈالوں گا لیکن یہاں پہ جو سکورا ہوتا ہے اس یہ جائے کہ بندے کو جہاں مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بندہ یہاں پہ جہاں دوڑ اٹھ جاتا ہے جس کے بعد یہاں پہ سکورا جو ہوتا ہے اس لڑکی کو بچا لیتا ہے تب ہی ایک بندہ اس کے پیچھا جاتا ہے اور یہاں پہ جو سکورا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس بندے کو یہاں پہ جہاں لات مار دیتا ہے جس کے سکورا یہاں پہ سوی بندوں کو مارنا چاہے سرک کر دیتا ہے تب ہی جو بندے ہوتے ہیں وہ جو سکورا کو یہاں پہ جہاں گھیر لیتے ہیں جس کے سکورا یہاں پہ جو ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے تب ہی ایک بندہ یہاں پہ آتا ہے اور یہ جو سکورا کے پیر پہ جہاں کٹ مار دیتا ہے جس کے بعد ایک بندہ یہاں پہ سکرہ کے اوپر بیس بول سے حملہ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ سکرہ بولتا ہے کہ اکرکار میں کروں کیا تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ایک بندہ سکرہ کے اوپر بیس بول سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی ایک بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے فوجن سکول کا ہی اور یہ جو ہوتا ہے اس کو پچھا لیتا ہے اور یہ بندہ یہاں پہ کلے نہیں آیا ہوتا یہاں پہ تین بندے اور بھی آئے ہوتے ہیں اور وہ بھی یہاں پہ سوئی بندوں کو مارنا سلوک کر دیتے ہیں یہاں پہ جو گروپ لیڈر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گھستا ہو جاتے ہیں اور یہ سب ہی یہاں پہ جو آپس میں فائٹنگ کرنا سلوک کر دیتے ہیں اور فوجن سول کے سوئی بندے یہاں پہ جو باقی بندے ہوتے ہیں گنڈے ان کے اوپر جو ہوتے ہیں بھاری پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ کر کے یہاں پہ جو گنڈے سب جگہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو بھی ایک بندہ سکوروں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ سکول آلا بندہ آتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے جس کے بعد سوئی بندے یہاں پہ ان کو چیئر کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پہ سکورا جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہی پرشان ہو جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ آخر کار یہ سب کیا ہو رہا ہے تو یہاں پہ تینہ بول دی کہ میں نے بتایا تھا تمہیں یہاں پہ ایک ایفے کے اندر کی یہاں پہ دو گروپ ہیں جو آپس میں فائٹنگ کرتے رہتے ہیں یہاں پہ سکورا بہت زیادہ ہی پورا ہی چینج ہو گیا ہے جس کے بعد یہاں پہ کچھ بندے اور آتے ہیں اور وہ سکورا کو تھانکچو بولنے لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک لیڈی اس کی ملمپٹی کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن سکورا بہتی یہ چیک دیتا ہے جس کے بعد یہاں پہ جو تینہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے اس کی ملمپٹی کرنے کے لیے اور اس کی ملمپٹی کر رہی ہوتی ہے اور یہ بولتی کہ مجھے پتا ہے کہ تم پہلے کے لیے تھے لیکن یہاں پہ ہم جہاں تمہارے ساتھ میں ہیں اور یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ جہاں بدل جکی ہیں اس لئے ہم چاہتے کہ تم ہمارے ساتھ آجاؤ یہاں پہ ہم لوگ تمہاری جو کام ہے اس کی جہاں پہ تعریف کریں گے اور تم جو یہاں پہ کوئی بورے بندے نہیں ہو یہ میں پتا ہے لوگوں نے بھلے جی تمہیں برا بنایا ہو لیکن تم یہاں پہ اچھے بندے ہو تم نے یہاں پہ اس old man کی جو help ہے وہ بھی جہاں کی تھی تمہارے ساتھ آجاؤ اور تمہیں جیسا بننا ہے تم ویسے بن سکتے ہو ہم لوگ تمہیں جیرور اپنائیں گے تو یہاں پہ جو سکورا ہوتا ہے وہ جہاں ہوتا ہے ایک بندے کو یہاں پہ لات مارتا ہے اور یہ بولتے کہ مجھے نہیں پتا کہ آخریکار یہ وین بیکن کیا ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں یہاں پہ کچھ گھنڈے ہیں جو اب ہیرو بن چکے ہیں صحیح میں یہ بہت دیا کمال کا ہے اور میں یہاں پہ اس کا جہاں پارٹ بنا چاہتا ہوں کیا لوگ مجھے بھی اپنائیں گے تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے لیکن ایک اور ویڈیو اس میں جہاں ایڈ کری گئی ہے چلی اس ویڈیو کو اب دیکھتے ہیں یہی پہ ہم شاکورا کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ گیٹ کو کھولتا ہے اور اس کے موں پہ یہاں پہ گصہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک old lady اس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اور یہ دونوں تینہ کے پاس آئے ہوتے ہیں یہاں پہ old lady تینہ کو جہاں good morning بولتی ہے جس کے بعد یہاں پہ سکورا بولتا ہے کہ آپ کو اب جہاں نیچے آ جانا چاہیے تو یہاں پہ old lady بولتی ہے کیا تم پاگل ہو چکے ہو تمہیں دیکھتا نہیں کیا میں جو یہاں پہ کتنی زیادہ old ہوں اور یہاں پہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہاں پہ تمہاری جو height ہے اس کے اوپر سے کود ہوں تم جو پاگل ہو چکے ہو تو یہاں پہ سکورا بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے جلدی سے آپ نیچے آئیے تو old lady بڑے style سے یہاں پہ jump کرتی ہیں جس کے سکورا کہتا ہے کہ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کا جب پیٹ ہے اس میں جہاں درد ہو رہا ہے آپ جہاں یہاں پہ صحیح سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی اور ساتھی آپ کو چلنے بھی پرشانی ہو رہی ہے تو یہاں پہ old lady بولتی کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی تھی یہاں پہ میرا پیٹ میں بہت جات درد ہو رہا ہے اور مجھے چلنے بھی کافی دیکھت ہو رہی ہے تم یہاں پہ دیکھی سکتے ہو کتنی مشکل سے میں یہاں پہ تینہ کے پاس آئی ہوں یہاں پہ میری پیٹ ابھی بھی درد ہو رہی ہے جس کے بعد یہاں پہ سکورا خستا ہو جاتا ہے اور یہ بولتا ہے ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں تب ہی تینہ سکورا کو بولتا ہے کہ سکورا تم رک جاؤ یہاں پہ میں نے تمہارے لئے کھانا بنا ہے تم یہاں پہ اس کھانے کو کھا کے جانا جس کے سکورا یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے کھانے کے لئے تینہ یہاں پہ سکورا کو جو فروٹ آلا سینویچ ہوتا ہے وہ جو ہوتی دے دیتی ہے اور یہ بولتی کہ تم اسے جہاں پہ کھالو مجھے پتا ہے کہ تمہارا آج ہے سکول میں فرشٹی ہے اور سکول کے اندر تمہاری انٹر سرمنی ہونے والی ہے لیکن یہاں پہ تمہاری انٹر سرمنی جو ہے شام کو ہوگی لیکن تم ابھی یہاں پہ کیا کرو ابھی تو صرف دس بجے ہیں لگتا ہے کہ تم بھی باقی بچوں کی طرح یہاں پہ بہت زیادہ ایکسیڈٹ ہو رہے ہو کیونکہ تمہارا فرشٹی ہے تو یہاں پہ سکورا بولتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تمہیں کتنے بتاؤں کہ میں یہاں پہ سکول میں پڑھنے نہیں جا رہا ہوں یہاں پہ جہاں ٹوپ رینگ پہ آنا ہے مجھے یہاں پہ صحیح بندوں کو مار کے جہاں پر آنا ہے تب یہاں پہ فوزن سکول کا ایک اور بندہ آ جاتا ہے جس کا نام رے ہوتا ہے اور یہ اندر آتا ہے اور ایک دم سہی نیچے گر جاتا ہے یہاں پہ ٹینہ کہتی کہ تم ٹھیک تو ہونا تو رے یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ہاں میں تو ٹھیک ہوں یہاں پہ تمہیں جہاں پہ گوڈ مارنگ ٹینہ تب یہاں پہ جو شکورہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کیا یہ بندہ صحیح میں میرے سکول میں پڑھنے والا ہے تو یہاں پہ ٹینہ بولتی کہ ہاں یہ بھی جہاں فوزن سکول میں پڑھنے والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں سیم جہاں کلاس میں پڑھو گے تب یہاں پہ جو رے ہوتا ہے یہ بولتا ہے آخر کار تم یہاں پہ اپنا جو ٹاؤن ہے اس کو چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آئے یہ ٹاؤن بہت جا خطرناک ٹاؤن ہے تو یہاں پہ شکورہ بولتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخر کار یہ ٹاؤن کیسا ہے تب یہ جو رے ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے بالو اور آنکھوں کو دیکھتا ہے یہاں پہ سکورہ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اس کا مجھا کوڑائے گا لیکن یہاں پہ رے کہتا ہے کہ تمہارے بالو اور آنکھوں کو دیکھتا ہے کہ تم نے جنگی میں بہت زیادہ پرشانے جھیلی ہوئی ہے اب یہ سنتے ہی یہاں پہ ٹینہ ہسنے لگ جاتی ہے تو یہاں پہ سکورہ بولتا ہے کہ تم یہاں پہ ہسنے بند کرو تو یہاں پہ ٹینہ بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا جس کے بعد یہاں پہ ٹینہ رے کو بولتی کہ جنگ کلی اس ٹاوین میں آیا ہے اور یہ اس ٹاوین کے بارے میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے تو یہاں پہ رے بولتا ہے کوئی بات نہیں میں یہاں پہ اس کو ٹاون کے بارے بتاؤں گا اور یہ ہوتا ہے یہاں پہ ٹاون کے بارے بتانا شروع کر دیتا ہے اور جس کے بعد یہ بولتا ہے کہ جس سکول میں تم جا رہے ہو وہ کوئی سیمپل لیکن یہاں پہ فوجن سکول کے جو بندے ہیں وہ جہاں یہاں پہ سبی کو بچاتے ہیں وہ جہاں اصل میں ایک جہاں یہاں پہ ہیروز ہیں وہ بندے یہاں پہ جہاں کمجور کی رکشہ کرتے ہیں اور یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس ٹاؤن کے اندر آنا چیئے تھا اکرکار تم اس ٹاؤن کے اندر آئے کیوں ہو اور اس سکول کے اندر کیوں جا رہے ہو تمہارا یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے تو یہاں پہ سکورا بولتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ جہاں ٹوپ رینگ پہ آنا ہے مجھے یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پہ تم لوگ کیا کرتے ہو یہاں پہ وہ لوگ بھلے ہی جو ٹاؤن ہے اس کو جہاں پہ ٹاؤن کرتے ہوں گے لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا یہاں پہ آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں یہاں پہ سوئی بندوں کو مار کے جہاں اوپر آنا چاہتا ہوں جو بھی یہاں پہ فوزن سکول کے اندر سب سے جہاں تاقل بندہ ہوگا اسے جہاں ہرا کے یہاں پہ ٹوپ لیول کا بندہ بنا چاہتا ہوں تب ہی رے یہاں پہ اس کی کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم اتنا شٹریس مطلب بنا تم گنجے ہو جاؤگے یہاں پہ یہ بات سن کے ٹینہ تو ہسنے ہی لگ جاتی ہے جس کے بعد یہاں پہ رے کہتا ہے کہ اب میں جاتا ہوں ٹینہ تب ہی ٹینہ بولتی کہ تم یہاں پہ کھانا نہیں کھاؤگے تو یہاں پہ رے کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں پہ سب تمہیں اپنی جو انیفارم ہے وہی جہاں دکھانے آیا تھا اب میں یہاں پہ چلتا ہوں یہی پہ ہم سکورا کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ ان سے بات کرنے کو عشق کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ اس کی بات کو یہاں پہ جہاں سننے نہیں رہے ہوتے جس کے بعد رے یہاں چلا جاتا ہے یہاں پہ جو ٹینہ ہوتی ہے بولتی کہ یہ کافی جاں فنی بندہ ہے نا تو یہاں پہ سکورا بولتا ہے کہ آخر کار اسے فنی کیا تھا مجھے یہاں پہ ایسے بندے بلکل پسند نہیں جو یہاں پہ دوسرے بندے کی جو باتیں ہیں ان کو جہاں سنتے نہیں مجھے پتا نہیں کہ آخر کار اس طرح کے بندے یہاں پہ فوجن سکول کے اندر جاتے ہی کیوں ہیں تو یہاں پہ ٹینہ بولتی کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ جے فائٹ کر سکتا ہے مجھے لگتا کہ جب فائٹنگ ہوگی وہ جہاں پہ یہاں پہ بھاگ جائے گا ٹینہ بولتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا سکورا بولتا کہ نہیں میں نے پہلے بھی یہاں پہ بہت سارے ایسے بندے دیکھیں ہیں جو یہاں پہ گروپ کو جوئن کر لیتے ہیں لیکن بعد میں بھاگ جاتے ہیں اور یہ چیزیں میں نے یہاں پہ ایک بار نہیں بہت بار دیکھی ہے یہاں پہ ٹینہ شکورا کی بات سن رہی ہوتی ہے مجھے یہ بتاؤ گے کہ یہاں پہ جو کافی کا کلر ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو یہاں پہ شکورا بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی کا کلر براؤن ہوتا ہے تینہ بولتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار کافی کو دیکھا تھا تب مجھے بھی لگتا تھا لیکن یہاں پہ بعد میں مجھے بعد چلا کہ جو کافی کا کلر ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اصل میں ریڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو یہ براؤن چیز ہوتی ہے یہ جو ہوتی ان فلو کی جو بیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس لیے میں یہاں پہ کہنا چاہوں گے کہ جب تم کسی بندے کو پہلی بار دیکھو تو تم یہاں پہ اس کو جج مت کیا کرو تم یہاں پہ اس کے بارے میں جانو پھر اس کے بعد میں اس کو جج کرنا اب جو سکورہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے باہر کی طرف اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ اس کو جے بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور یہاں پہ بولتے ہیں کل تم نے ہماری جہاں ہیلپ کری تھی اس لئے تمہارا بہت بہت شکریہ اب سکورا بہت جائے سرما رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ لوگ جہاں اس سے بھاری بھاری مل رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو چیزیں ہیں ان کو جہاں دے رہے ہوتے ہیں سکورا کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر کار یہاں کے لوگ کیسے ہیں یہ لوگ یہاں پہ مجھ سے جہاں اتنے اچھے سے بات کیوں کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے کہ سکورا کے پاس بہت سارا سمان آ چکا ہے اب یہاں پہ سکورا بہت زیادہ ہی پرشان ہو چکا ہوتا ہے یہ بولتا کہ آخر کار اس ٹاؤن میں ہو کیا رہا ہے تب ہی ایک دم سے ایک لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے یہاں پہ سکورا اس کو ماننے والا ہوتا ہے لیکن یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ یہ جہاں ایک لڑکی ہے اور یہاں پہ لڑکی بولتی کہ تم فوجین سکول کے بندے ہونا پلیس تم میری ہیلپ کرو اب یہاں پہ سکورا بہت زیادہ سرما رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر کار یہ جہاں کرے کیا تب ہی ہم نیکشن میں نیکشن میں ہم رے کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ کچھ گنڈے کھڑے ہوتے ہیں جو گنڈے ہوتے ہیں یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ تم فوجین سکول آلے بندے تمہیں جہاں دکت کیا ہے یہاں پہ وہ لڑکی مجھ سے جہاں بڑے آرام سے بات کر رہی تھی لیکن تم یہاں پہ بیچ میں آگئے اور تم نے اس لڑکی کو یہاں پہ جہاں بھگا دیا اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو رے بولتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ اس لڑکی کے ہاں جوستی کر رہے تھے یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ وہ تم لوگے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی تھی تب یہاں پہ گنڈا بولتا ہے لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگتا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی مجھ سے جہاں بڑے آرام سے بات کر لیتی اور یہاں پہ یہ بندے اس کو مارنے کے بعد یہاں سے جہا رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ رے بولتا ہے کہ میں تم لوگ کو جانے نہیں دوں گا اور یہاں پہ یہ جہاں تھا اس کے ڈریس کو پکڑ لیتا ہے لیکن یہاں پہ گنڈے بہت جہاں گستا ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ رے کو بولتے کہ تم گھر جاؤ اور یہاں پہ اپنی ممی کے پاس جا کے جہاں رونا شروع کرو لیکن یہاں پہ رے بولتا ہے کہ میں تم لوگ کو نہیں جانے دے والا میں یہاں پہ فوجن سکول کا بندہ ہوں اور میں یہاں پہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں دوں گا تب ہی یہاں پہ یہ بندے بولتے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو ہمیں کوئی ونڈ بریکر سے فرق نہیں پڑتا یا پھر تم کچھ بھی ہو ہم لوگ جہاں تمہیں نہیں چھوڑنے والے یہ کہنے کے بعد یہ بندے یہاں پہ رے کی پیٹ پہ گھوسہ مار رہے ہوتے لیکن یہاں پہ رے جہاں ان کو چھوڑنے ہی رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ شکورہ یہاں پہ آتا ہے اور ان کے موں پہ ایک لات مار دیتا ہے تب ہی گنڈے بولتے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اکلے یہاں پہ اس بندے کو بچا لوگے تو یہاں پہ رے بولتے کہ میں اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا ہوں مجھے تو یہاں پہ تم لوگ کو سوق سکانہ ہے کیونکہ تم لوگ یہاں پہ ایک گلتھ ہی میں جی رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں پہ سٹرونگ ہو میں یہاں پہ ان بندوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں جو اپنے آپ کو سٹرونگ سمستے ہیں لیکن اصل میں ان کے اندر کوئی دم نہیں ہوتا اس لئے میں یہاں پہ ان کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ جو رے ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تم اکلے جو ان کا سامنا نہیں کر پاؤ گے لیکن ہم دیکھتے کہ یہاں پہ سنکرلا جو ہوتا ہے یہاں پہ سب ہی بندوں کو ایک ہی بار میں مار دیتا ہے پر یہ دیکھ کے جو رے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہی خوش ہو جاتا ہے اب یہاں پہ سکرلا جو ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے تب یہ رے بولتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ جو سکرلا بولتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا نہ کہ میں یہاں پہ تمہیں بچانے نہیں آیا تھا اس لئے تمہیں شکریہ کرنے کی کوئی جوت نہیں ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کار تم جیسا کمجور بندہ یہاں پہ فوجن سکول کے اندر کیا کر رہا ہے تو یہاں پہ جو رے ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ بات اصل میں یہ ان دنوں کی ہے جب میں یہاں پہ میڈل سکول کے اندر ہوا کرتا تھا یہاں پہ ہر ایک دن کوئی نہ کوئی بندہ مجھے جہاں پرشان کیا کرتا تھا یہاں پہ کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن مجھے پرشان نہ کیا جائے اور ہر ایک دن کی طرح ایک دن پھر سے مجھے یہاں پہ بندے پرشان کر رہے تھے لیکن اس بار یہاں پہ جہاں کچھ اور ہوا فوجن سکول کا ایک بندہ آیا اور یہاں پہ جہاں ان بندوں کو بھگا دیا اور اس بندے کو دیکھنے کے بعد میں نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں فوجن سکول میں جاؤں گا اور میں بھی جہاں پہ سٹرونگ بنوں گا اور یہاں پہ صحیح بندوں کی جو رکشہ ہے وہ کروں گا اور یہ کہنے کے بعد ریج یہاں پہ رونا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پہ سکورا بولتا ہے کہ اگر تم اسی طرح رو گے تو تم یہاں پہ ایک چھوٹے سے بچے لوگ گے اس لئے تم یہاں پہ رونا بند کرو تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے آ جاتی ہے اور یہ بولتے کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا آپ نے یہاں پہ میری جان بچائی ورنہ وہ بندیں تو میرے پاس آ رہے تھے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آخر گھر وہ جہاں پہ کیا کرنا چاہتے تھے ان لوگوں نے تو میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا لیکن آپ بیچ میں آئے اور میری جان بچا لی جس کے بعد سکورا کا بھی شکریہ کرتی ہے تو یہاں پہ سکورا بہت زیادہ ہی سرما جاتا ہے اور یہ اپنا موں فیر لیتا ہے اب سکورا یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے تب ہی جو رے ہوتا ہے یہ بہت ہے کہ سکورا جس کے بعد سکورا کو لگتا ہے کہ یہاں پہ رے جہاں اس سے فائٹنگ کرے گا لیکن یہاں پہ رے جہاں اس کے پاس آ جاتا ہے اور یہ جہاں پہ اس سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ تمہاری ہائٹ کتنی ہے تمہارے اندر کون سا بلڈ ہے اور تمہاری جو ہوبیس ہے وہ کیا ہیں مجھے تم یہاں بتا دو میں یہاں پہ سبھی چیزوں کو نوٹس کرنا چاہتا ہوں اور رے یہاں پہ ایسا کرنا شروع بھی کر دیتا ہے یہ اس کی ہائٹ کو ناپنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ویڈ کو یہاں پہ جہاں اندرجہ لگا رہا ہوتا ہے جس کے سکورا گصہ ہو جاتا ہے اور سکورا اس کے سر پہ مارتا ہے اور یہ بولتا ہے آخر کار تم مجھے ٹچ کیوں کر رہے ہو تو یہاں پہ رے بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا مجھے یہاں پہ جو بندے اچھے لگتے ہیں میں یہاں پہ جو ڈاٹا ہے اس کو جہاں کھٹا کرتا ہوں اور یہاں پہ اپنے پاس جہاں رکھتا ہوں جس کے سکورا یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ رے بولتا ہے کہ اگر تمہیں بورا نہ لگے تو میں یہاں پہ بورا ٹاؤن تمہیں جہاں دکھا سکتا ہوں تو یہاں پہ سکورا بولتا ہے کیا تم نے مجھے جہاں پاغل سمجھ رکھا ہے تمہیں لگتا ہے کہ مجھے سکول کا جو راستہ ہے وہ جہاں پتا نہیں ہوگا ہے نا جس کے بعد یہاں پہ رے بولتا ہے کہ نہیں نہیں کے بارے میں پوری جنکاری ہے اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہیں یہاں پہ سکتا ہوں کہ تمہیں کہاں پہ جاننا چاہئے کون سی جگہ کہاں پہ ہے جس کے بعد سکورا جو ہوتا ہے اس کو دیکھی رہا ہوتا ہے یہاں پہ رے سکورا کا ہاتھ پکڑتا ہے چلتا ہی Amber جس کے بعد یہاں پہ سکورا اور رے اب سے سکول کے طرف چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ جب سکول میں پہنچ جاتے ہیں سکول جو ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ ہی بڑا ہوتا ہے جس کے بعد یہاں پہ سکول کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہاں پہ اس جیسے بندے بہت سارے بھرے پڑے ہوں گے صحیح میں اب جیسے بہت زیادہ مجھا آنے والا ہے جس کے بعد سکول یہاں پہ جیسے اوپر جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ جو رے ہوتا ہے وہ جیسے لسٹ میں یہاں پہ دونوں کا نام دھونڈ رہا ہوتا ہے جس کے بعد ان کو نام جہاں پہ مل جاتا ہے جس کے ان سکورا اور رے کی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ جو ہوتے لکھی ہوتی ہیں اب یہ دونوں ساتھ میں پڑھنے والے ہیں یہاں پہ سکورا یہ سن کے بہت زیادہ ہی یہاں پہ جہاں گصہ ہو رہا ہوتا ہے من کے اندر لیکن ہمارا رے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے جس کے بعد یہ دونوں اوپر جہاں جا رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ کلاسز میں پہنچنے والے ہوتے ہیں تب یہاں پہ جو رے ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ سکورا میں جہاں تم سے ایک جو پرومیس کروانا چاہتا ہوں سکورا بولتا ہے کہ کون سا پرومیس تو یہاں پہ رے بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہ صحیح بندوں کے ساتھ جو فرینڈلی ریشن ہے وہ جہاں بنا کر رکھو میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں پہ کسی اور بندے کے ساتھ لڑائی کرو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ ٹاؤن ہے اس کی جو حالت ہے وہ کیسی ہے یہاں پہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں یہاں پہ ٹاؤن والے ان کو جہاں اپنا دوسمن مانتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے جو گنڈے ہیں وہ جہاں پہ آ چکے ہیں اس لئے یہاں پہ جو فوجن گروپ ہے انہوں نے جہاں پہ پروٹیک کرنے کا جہاں ٹھان لیا تھا جس کے بعد سے ہی یہاں پہ فوجن گروپ کے جو ٹوپ کلاس بندے ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پہ ایک ارگانیشن کی طرح بن گئے اور انہوں نے کہا کہ اس ٹاؤن کو وہ لوگ جہاں پروٹیک کریں گے یہاں پہ جہاں اینمی سے اور تم جو باہر سے آئے ہو تو یہاں پہ حق کا ہے کہ وہ لوگ تمہیں اپنا جو اینمی ہے وہ جہاں مان سکتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہ جہاں لڑائی بلکل نہ کرو لیکن یہاں پہ سکورا جو ہوتا ہے بلکل بھی نہیں مان رہا ہوتا یہاں پہ جو ایک سائش ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ رے بولتا ہے کہ آخر کار تم یہ کیا کرنے کوئی شکر رہے ہو تمہیں میں نے کہا نہ کہ تمہیں یہاں پہ جہاں لڑائی نہیں کرنی تو یہاں پہ سکورا بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اندر جہاں کونسی پوجیسن آ سکتی ہے اور کون سے بندے وہاں پہ جہاں ہو سکتے ہیں اس لئے میں اپنے آپ کو یہاں پہ جہاں تیار کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی بندہ میرے اوپر حملہ کرے تو میں بھی جہوں اس کے اوپر یہاں پہ جہے حملہ کر کے اپنے آپ کو بچا سکوں جس کے بعد یہاں پہ بیچائے رے بہت جائے شوق میں آ جاتا ہے اب یہ لوگ اندر آ جاتے ہیں یہاں پہ کلاسلوم کا سین سہی میں بہت جا کتناک ہوتا ہے یہاں پہ کچھ بندے جو ہوتے ہیں پوشپ لگا رہے ہوتے ہیں اور کچھ بندے یہاں پہ گینگ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سوئی بندے یہاں پہ ان دونوں کو ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں فیصلی جو سکورا ہوتا ہے اس کو لیکن ہمارے سکورا کو یہاں پہ کچھ ہی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بیچائے رے وہ تو بہت جا در جاتا ہے وہ سکورا کے پیچھے چھپا ہوتا ہے تب ہی ایک بندہ ان کی طرف یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم جرور یہاں پہ سکورا ہوگی اور سوئی بندے انہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو رے ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ اگر اس سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو پلیس اسے ماف کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو اچھے سے پیس آئیے گا یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میرا نام یہاں پہ لیون ہے تم سے مل کے بہت زیادہ خوش ہوئی اب یہ جو سمائل کر رہا ہوتا ہے اس اس کے بعد لیون بولتا ہے کہ میری جو یہ آنکھ ہے اس کے پیچھے یہاں پہ ایک کرس کو میں نے سیل کر رکھا ہے تب یہاں پہ رے بولتا ہے کہ مجھے لگا کہ یہ آنکھ یہاں پہ ایکسیڈنٹ کے اندر چوٹیل ہو گئی ہوگی تو لیون بولتا ہے کہ سوئی بندے کو یہی لگتا ہے جس کے بعد لیون یہاں پہ کہتا ہے کہ اب سب سے جلوری بات اب یہاں پہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہی سیریس ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ لیون آتا ہے اور یہ سکورا کو چباسی دے ر اور یہاں پہ یہ بول رہا ہوتا ہے کل میں سنا کہ تم نے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی جو ہیلپ کری اب یہ دیکھیں یہاں پہ سکورا جو ہوتا ہے بھوجہ شوق میں آ جاتا ہے تب یہاں پہ جو لیون ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ ہاں یہ جو وہی بندہ ہے جس نے یہاں پہ کل جو لوگ ہیں ان کو جو بجایا تھا ان جو گنڈوں سے جب تک ہم لوگ نہیں پہنچے تھے تب بھیڑ کے اندر سے آواز آتی کہ ہاں یہاں پہ میری جو گرینما ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ اس نے جہاں کسی فوجن سکول کے بندے کو دیکھا تھا لیکن وہ اس کو جہاں نہیں بچانتی تھی اس کا مطلب تم ہی تھے وہ تمہارا جہاں بہت شکریہ تم نے یہاں پہ میری گرینما کو بچا لیا تھا جس کے وقت بندے یہاں پہ رے کی تاریف کرنے لگ جاتے ہیں اب بیچار رے یہاں پہ سرما جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ آخر کار یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ سب جو ہے میرے یہاں پہ جہاں امیر سے بلکل جہاں الٹا ہو رہا ہے لیکن تب ہی یہ لوگ جہاں بات کری رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک دم سے یہاں پہ ایک ڈیکس رے کے آگے سے جاتا ہے اب رے اس ڈیکس کو دیکھ کے بہت زیادہ ہی خوش ہو جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے کہتا ہے لگتا ہے کہ ٹائم آ گیا ہے اب صحیح بندے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کام کیا کس نے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لڑکا آ رہا ہوتا ہے اب اس لڑکے کو دیکھ کے یہاں پہ صحیح بندے بولتے ہیں کہ یہ تو ہمارا سینئر ہے اور یہ بہت جاری قطرناک ہے کلاس میں کوئی بندہ اس سے جہاں پنگا نہیں لے سکتا پتہ نہیں اس نئے بچے کا اب جہاں کیا ہوگا تب ہی یہاں پہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اب نئی چھوڑوں گا اب یہاں پہ یہ بندہ اور یہاں پہ جو سکورہ ہوتا ہے وہ دونوں لڑائی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اب یہیں پہ یہ اپی شورٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر ایک اور ویڈیو ہے چلیئے اس کو دیکھتے ہیں یہ کہانی ایک بندے کے بارے میں ہے جس کو مار دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے کوبلنگ کے روپ میں اور سورو میں وہ تو بہتا ہے دکھی ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میرے پاس کوئی پاور بھی نہیں ہے جس کے بعد یہ بڑا ہو جاتا ہے اور یہ اپنی بوڑی کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر یہاں پہ یہ شکار کرتا ہے اور آخر میں چل کے یہ جو ہوتا ہے ایوول ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہوتا ہے گوبلنگ کا لیڈر بن جاتا ہے اور ساتھ یہ تیک کرتا ہے کہ یہاں پہ میں گوبلنگ کو ایک اچھی جندگی دوں گا اب یہ کیسے دیکھا یہ تو ہمیں آگے پاس لے گا چلی ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کو کہانی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ ایک بندے کو مار رہا ہوتا ہے وہ بندہ بولتا ہے کہ میں مر رہا ہوں یہاں پہ میرا نام کوئی میٹر نہیں کرتا لیکن ایک بات کمپھوم ہے کہ میں مروں گا جس کے بعد وہ اپنے آنکھیں کھولتا ہے اور یہاں پہ ایک گوبلنگ کہتا ہے کہ فانیلی تم نے اپنے آنکھیں کھول لی ہے اب پھر یہاں پہ جو بچہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں جندہ ہوں اور یہ ہرے بندے کون سے ہیں جس کے بعد یہاں پہ یہ بندہ بولتا ہے کہ تمہارے نام آج سے جہاں کوبلنگ ہونے والا ہے اور جس کے بعد یہ بندہ یہاں پہ اس کو کھانے کے لئے دیتا ہے میں یہاں پہ کوبلنگ بولتا ہے کہ جب میری آنکھیں کھلی تو میں دیکھا کہ چاروں طرف یہاں پہ جو ہرے بچے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں اور میں بھی جہاں ان میں سے ایک ہوں لیکن دکت کی بات ایک ہی ہے کہ یہاں پہ ان موشٹر کے پاس جو پاور ہوتی وہ نہیں ہوتی آخر کر میں کیا کروں گا اب جس کے بعد یہ اٹھنے کوشٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ اٹھنے ہی پا رہا ہوتا یہاں پہ کوبلنگ سمجھ جاتا ہے کہ میرا دوبارہ جنم ہوا ہے یہاں پہ اور بھی جہاں ایک گوبلنگ کے روپ میں پھر ہم نیشٹی کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ میں ایک دم سے اٹھا اور میری بوڈی یہاں پہ جہاں بڑی ہو گئی لگتا ہے کہ کوبلنگ بہت جھلتی یہاں پہ جہاں بڑے ہو جاتے ہیں اب کوبلنگ یہاں پہ تھوڑا بہت بولنگ کوشٹ کرتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اب ٹھیک ہے میں جہاں پہ تھوڑا بہت بول سکتا ہوں جس کے بعد یہ اپنی بوڈی کو یہاں پہ سمجھ رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ وہی old man آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں تم سب کو آخری بار کھانا دے رہا ہوں اس کے بعد تمہیں اپنا کھانا خود ہی یہاں پہ لینا پڑے گا پھر نیکشن میں یہاں پہ جو کوبلنگ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے گفہ سے باہر آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ دنیا میری دنیا سے بہت جدہ الگ ہے یہاں پہ ایسے پودی بھی ہیں جن کو میں نے آج تک جہاں نہیں دیکھا ہے اور بہت سارے ایسے انیمل ہے جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے تب یہاں پہ کوبلنگ اس کے پیچھے کڑا ہوتا ہے اور وہ کوبلنگ اس کے پاس آ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ میرے نام کبول ہے اور یہاں پہ دوسرا کوبلنگ بولتا ہے کہ میرے نام نے ہے اب یہ دونوں یہاں پہ جہاں دوست بن جاتے ہیں جس کے بعد کوبلنگ اور نے یہاں پہ جہاں رہے ہوتے ہیں شکار کرنے کے لیے یہاں پہ کوبلنگ بولتا ہے کہ ہم دونوں کی باہر انگلی کا ایک ہی کارانے کی ہمیں شکار کرنا ہے اور جیسے یہ تھوڑا کے بڑھتے ہیں یہاں پہ یہ ایک کرگوش کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ کرگوش کو مارنے کے لیے یہاں پہ جائے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ جو کابلنگ ہوتا ہے وہ اس کے سر پہ ڈنڈا مار دیتا ہے اور جس کے بعد کرگوش یہاں پہ جائے مر جاتا ہے یہی پہ نیج جو ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ جو کابلنگ ہوتا ہے وہ اس کو روک لیتا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہم دونوں نے مل کے مارا ہے اور ہم دونوں کو شیئر کر گھانا چیئے تھا اس کو اور بہت دیر مارنے کے بعد یہاں پہ نے بہوس ہو جاتا ہے جس کے بعد یہاں پہ کوبلنگ بولتا ہے کہ پہلے مجھے جس کا سینگ ہے اسے جہے توڑنا پڑے گا تاکہ میں اسے ویپن کے روپ میں استعمال کر پاؤں اور یہ جو ہوتا ہے ویسا ہی کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں مل کے یہاں پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ نے رونے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ کوبلنگ بولتا ہے کہ آخر کار تم رو کیوں رہے ہو اس طرح سے نیکشن میں جو کوبلنگ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ ایک خرگوش کو مار دیتا ہے اور بھی سینگ کی ہیلپ سے اور یہ نیکب بولتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سینگ بہت زیادہ کام کا چیز ہے جس کے بعد یہ دونوں مل کے یہاں پہ جو خرگوش ہوتا ہے اس کو جہاں کھا رہے ہوتے ہیں پھر نیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوبلنگ کو بہت سائی جو نئے سکیل ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے مل رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ بول دے کہ جو سکیل مجھے مل رہی ہے یہ جو میری پرانے جندگی سے مجھے ملی ہے اس لئے اس کو میں ریئر سکیل نہیں مانوں گا جس کے بعد یہ یہاں پہ جو تھا پھر سے خرگوش کا جہاں پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور پھر سے خرگوش کو مار دیتا ہے اور جو نئے ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس آ جاتا ہے پھر نیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کوبلنگ لڑکی آ جاتی ہے اور یہ بول دے کہ تم دونوں نے یہاں پہ جہاں ایک خرگوش کو مارا تھا ہے نا اور کوبلنگ تم نے تم نے تو یہاں پہ جو خرگوش کا ہون ہے اسے جہاں ایک ہتیار کے طرح استعمال کیا تھا صحیح میں تم بہت زیادہ امیزنگ ہو اور ساتھ میں تم بہت زیادہ سماٹ بھی ہو پھر جو لڑکی ہوتی ہے یہ بولتی کہ میرے نام ٹینہ ہے جس کے بعد کوبال بولتا ہے ٹھیک ہے ٹینہ کل دے تم میرے ساتھ یہاں پہ ہنٹنگ پہ چل سکتی ہو اب ٹینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن ہم نیکسٹے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بارش ہو جاتی ہے جس کے قارن یہاں پہ کوبال بولتا ہے کہ میں ہنٹنگ پہ نہیں گیا میں نے جہاں پہ جو ٹریزر روم ہے اس میں جہاں جانے کا ڈیسائیڈ کیا تاکہ میں یہاں پہ جا کے بہت سار جو میٹریل ہے ان کو ڈھونڈ پاؤں اور ایک نیا ویپن ان کو جہاں بنا پاؤں کوبال یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ جہاں پہ میٹریل کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے پھر نیکشن میں اس کو میٹریل مل جاتا ہے اور یہ جہاں پہ کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ میٹریل مجھے جہاں ٹریزر روم میں ملا تھا سوئی بندے کوبال کو جو ہوتے ہیں گھور رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ اولڈ من آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے لگتا ہے کہ تم آج کچھ جادہ ہی جوس میں لگ رہے ہو یہاں پہ کبال بولتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے یہاں پہ سب سے پہلے پک کیا تھا اور اس نے مجھے نام بھی دیا تھا یہاں پہ اولڈ من بولتا ہے کہ اگر تم اسی طرح مہت کرتے رہو گے تو تم اپنے لیول کو بڑھا لوگے اور اس ہتیار کے ساتھ تمہارا لیول جلدی ہی بڑھ جائے گا تو یہاں پہ کوبال بولتا ہے لیول جس کے بعد اولڈ من بولتا ہے کہ تمہیں اپنے دماغ پر زور ڈالنا ہوگا تب ہی تمہارا لیول دکھے گا تو یہ ایسا ہی کرتا ہے اور اس کو لیول دکھتا ہے اولمن بولتا ہے کہ یہاں پہ سب سے آج لیول جو ہوتا ہے ہنڈر لیول ہوتا ہے لیکن آج تک کوئی بھی اس لیول دکھ نہیں پہنچ پایا اگر تم بہت پاتے ہو تو تم صحیح میں بہت زیادہ ریئر بندے ہوگے میں تو یہی امید کروں گا کہ تم وہاں پہ جوہ پہنچ پاؤ اور یہ بولنے کے بعد یہ جو ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کوبال بولتا ہے کہ جو گوبلنگز کی عمر ہوتی ہے وہ بہت جلدی ہلدی بڑھتی ہے اس بندے کی عمر 20 سال ہے لیکن لگتا نہیں کہ یہ 20 سال کا ہوگا نیکشن میں یہ لوگ ساپ کا سیکار کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں انہیں پتھر مارتے ہیں اور جس کے بعد کوبال یہاں پہ اپنا جو سنگ ہوتا ہے اسے جائے حملہ کرتا ہے اور یہاں پہ اس کو مار دیتا ہے نی بھی جو ہوتا ہے یہاں پہ ساپوں کو مار رہا ہوتا ہے جس کے بعد یہ تینوں بیٹھ کے جو کھانا ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ نے بولتے کھانا بہت جا تیسٹی ہے تب یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے اس کو نئی سکیل ملتی ہے وہ بھی جہے ایول آئی کی سکیل یہاں پہ کوبال بولتا ہے لگتا ہے کہ میں جو لیبل ہے وہ جہے لگاتا رب بٹ رہا ہے یہاں پہ تب یہاں پہ نے کہتا ہے کہ تمہیں سائٹ میں جو میٹھ ہے وہ میں کھا سکتا ہوں تو کوبال بولتا ہے کہ نہیں یہ جہے جریلا ہے تم اسے مت کھاؤ اب اسی طرح پورے اگارہ دن بیٹھ جاتے ہیں اور یہ لوگ ایک گفہ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ایک گفہ کے اندر جاتے ہیں یہاں پہ جہے بہت سا جو تم گادر ہوتے ہیں وہ جہے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے اور جو نئے ہوتے ہیں وہ دونوں رکھ جاتے ہیں اور یہاں پہ کوبال ایول آئی کا استعمال کرتا ہے جس کے بعد یہ سارے جہے رکھ جاتے ہیں یہاں پہ اور یہ لوگ ان کے اوپر حملہ جہے کر دیتے ہیں پھر نیکشن میں یہ لوگ پھر سے اس کو یہاں پہ جہے مار کے کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کوبال کو ان کی جو پاور ہوتی ہے وہ بھی جہوتی مل جاتی ہے یہی پہ تین بندے ان کو جہے یہاں پہ گھور رہے ہوتے ہیں پھر نیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سوئی بندس ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ وہی تین بندے اٹھ جاتے ہیں اور یہاں پہ تین بندے اور آجاتے ہیں اور یہ جہوتے یہاں پہ کوبال کو گھر لیتے ہیں کوبال بولتے ہیں کہ میں بستہ نہیں لیکن میرے پاس یہاں پہ جہے ویپیر کی سچنگ سکل تھی جس کی ویسے مجھے پتہ لگیا تھا کہ یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں اور جس کے بعد کوبال ایک دم سے اٹھتا ہے اور ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ان سبھی کو یہاں پہ مار کے گرہ دیتا ہے پھر نیکشن کے اندر یہ لوگ یہاں پہ جہوتے ایک پیک کا جو شکار ہوتے ہیں وہ جہوتے کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے بعد یہ لوگ جہوتے اس پیک کو یہاں پہ جہوتے بہت بری طرح سے مار رہے ہوتے ہیں اور فائنل اٹھیک کے لیے یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اس پیک کو مار دیتا ہے جس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ پیک کو بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوبال کو پیک کی پاور بھی مل جاتی ہے پھر نیکشن میں کوبال ان سبھی کے لئے کھانا لے کے آتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم سبھی اس کھانے کو کھا سکتی ہو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوبال بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پہ جو کمجور بندے ہیں ان کی جہ رکشہ کروں گا لیکن مجھے رکھتا ہے کہ اس دنیا میں آکے میرے اندر کافی چینج آیا ہے اور میں یہاں پہ جو کمجور ہیں ان کی جہ رکشہ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ورلڈ میرے ورلڈ سے بہت جہاں الگ ہے نیکشن میں یہاں پہ کوبال سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے اندر سے اب آجاتی ہے کیا آپ کو یہاں پہ ایوال ہونا ہے تو کوبال جو ہے ہاں بول دیتا ہے پھر نیکشن میں جیسے کوبال اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ یہاں پہ کافی شٹوک ہو چکے ہیں اور وہ جو اپنے فیس کو دیکھتا ہے جو اب کافی زیادہ بدل چکا ہوتا ہے یہی پہ جو نیکی بوڈی ہوتی ہے وہ بھی جو بدل چکی ہوتی ہے یہی پہ تی نائن دونوں کو دیکھ کے کو بولتا ہے کیوں نہ ہم دونوں باہر چلے اور اپنی پاور کو چیک کریں پھر اس کے بعد یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تک کہ اپنی پاور کو چیک کر پائیں یہیں بھی پہلا حملہ رئی کرتا ہے لیکن یہاں پہ کوبال اس کی حملے کو رک دیتا ہے جس کے بعد یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے نیکی اوپر حملہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ جو نے ہوتا ہے وہ اس کی حملوں کو نہیں رکھ پاتا اور وہ جہاں نیچے گر جاتا ہے اور کوبال بولتا ہے تم ٹھیک تو ہونا تو یہاں پہ نے بولتا ہے کہ ہاں میں جہاں ٹھیک ہوں جس کے کوبال بولتا ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک جہاں نئی سکل آ چکی ہے اور یہ بوڈی بھی بہت جہاں اچھی ہو گئی اب تو پھر ہم یہاں پہ دیکھتے کہ مار دیتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے کوبال اور اس کے دوست یہاں پہ جہاں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوبال جہاں اشارہ دیتا ہے ٹینہ کو دھنوش چلانے کے لیے پھر جو ٹینہ ہے ویسا ہی کرتی ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ اس کو جہاں مار دیتے ہیں بھیڑیے کو جس کے باقی بھیڑیے بہت جدہ گصہ ہو جاتے ہیں اور یہ سب یہ فائٹنگ کرنے کے لیے اب جہاں تیار ہو جاتے ہیں پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہاں پہ جو نئے ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے یہاں پہ بھیڑیوں کو مار رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ بھی جہاں بھیڑیوں کو مار رہا ہوتا ہے یہ دونوں مل کے یہاں پہ سارے بھیڑیوں کو جہاں مارنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ کوبال بولتا ہے کہ یہ جو نیا ہتھیار ہے یہ صحیح میں بہت زیادہ پاورفول ہے اور یہ جو ہوتا ہے اپنے چکو کے ہلپ سے یہاں پہ صحیح بھیڑیوں کو مار دیتا ہے جب یہاں پہ صحیح بھیڑیوں کو مر جاتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ جو کبال ہوتا ہے وہ یہاں پہ صحیح بھیڑیوں کو لے آتا ہے گفہ کے اندر اور یہ بولتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے یہاں پہ جو سوی بھیڑیے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے یہاں پہ کوبال کے نچے سر جھکاتے ہیں اور یہ بولتے کہ پولیس آپ ہم بھی یہاں پہ شکار کرنا سکھا دیجئے تو کوبال بولتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں شکار کرنا سکھا دوں گا اور جو بندے کمجور ہیں ان کو میں ہتیارé راہنا سکھا دوں گا جس کے بعد وہ لوگ ہتیار سے یہاں پہ جو شکار ہے وہ جb کر سکتے ہیں اب تم سوئی بندے یہاں پہ سر ہے وہ جب اٹھا لو کیونکہ تم اور ہم یہاں پہ دوست ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکانا چیئے جس کے بعد سبھی بندے یہاں پہ کبال کو چیئر کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی طرح کبال یہاں پہ ان بندوں کا لیٹر بن جاتا ہے یہ کہانی ایسے بچے کے بارے میں جس کے پیتا آگ میں جل جاتے ہیں پھر وہ بچہ بولتا ہے کہ میں جب تمہارا نیا ماشٹر ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ آخریکار یہ جب بچہ ہے یہ جب اپنی کنٹری کو کہہ سمالے گا اب کہانی کی صورت ہوتی ہے اور ہم دیکھتے کہ یہاں پہ اس بچے کے جو ماتا پیتا ہوتے ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں اور یہ بولتا ہے کہ اب مجھے یہاں پہ پوری کنٹری کو سمالنا پڑے گا جس کے بعد سین چینج ہوتا ہے ہم جو ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو اپنا کام ختم کر کے گھر آ جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور نیکشٹ ہے یہ پھر سے یہاں پہ کام پہ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے دل میں دورہ پڑتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے مر جاتا ہے جس کے بعد بچے کا جنم ہوتا ہے یہاں پہ دوسری دنیا کے اندر یہاں پہ بچہ بولتا ہے کہ آخر کار یہ سب کیا ہے اور میں کہاں پہ ہوں تب ہی بچے آپ نے شکل کو دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ بہت سال بیچ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور جس کا نام یہاں پہ ایریس ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ایریس کی میڈ ہوتی ہے یہ بولتے کہ میں آپ کے لئے جو چاہے وہ جہے لے کے آئی ہوں یہاں پہ جو ایریس ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں مر گیا تھا جس کے بعد میرا یہاں پہ جنم ہوا اور میں نے یہاں پہ آتے ہی جو چیزیں ہیں ان کو جہے سکھنا شروع کر دیا اور اس ورلڈ کے بارے میں جاننا جہے شروع کر دیا میرا جنم یہاں پہ ایک نوبل فیملی میں ہوا ہے اور یہاں پہ میرے جو پیتا ہیں وہ جہے ایک راجہ ہے اور میرا جو ویلیج ہے وہ جہے یہاں پہ تھاؤزن پیپل کا ایک ویلیج ہے اور میرے پاس یہاں پہ بہت سائے سیوک ہے اور سوی بندے یہاں پہ جہے بہت زیادہ اچھے ہیں اور میرے پاس ایک کک بھی ہے جو یہاں پہ بہت اچھا کھانا بناتا ہے ہمارے لیے جس کے بعد یہاں پہ ایریس جو ہوتا ہے آ جاتا ہے ٹریننگ گراؤنڈ میں اور یہاں پوچھتا ہے کیا میں آپ لوگ کو دیکھ سکتا ہوں تو یہاں بندے بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ میں دیکھ سکتے ہوں جس کے بندے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو مہاشٹر ہیں وہ بہت جلدی یہاں پہ جہے آ چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھے مہارت بننے گا آگے چل کے اب ایریس یہاں پہ بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک بندے کو دیکھتا ہے جس کو بھالے سے لڑنے میں کافی دیکھت ہو رہی ہوتی ہے ایریس جو ہوتا ہے اس کو چیک کرتا ہے اور اس کو پتا لگتا ہے کہ اس کے پاس یہاں پہ تیر دھروش چلانے کی پاور ہے پھر ایریس یہاں پہ اس بندے کے پاس جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کیا آپ نے کبھی یہاں پہ جہے بو کو ٹرائے کیا ہے تو یہاں پہ بندہ بولتا ہے کہ نہیں میں نے بو کو ٹرائے نہیں کیا اکھرکر بو کو کون ٹرائے کرنا چاہے گا بو کے ساتھ کھیلنا یہاں پہ جہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جہاں کسی سیو جون میں رہ کے یہاں پہ جو بندے ہیں ان کو جہاں مار رہے ہیں مجھے جو بھالا ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے تب ہی یہاں پہ علیس بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ جو بو ہیں وہ اچھے سے چلا پائیں گے یہاں پہ علیس بڑے پیار سے بولتا ہے تو یہ بندہ منع نہیں کر پاتا اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ بو کو لے آتا ہے تب ہی یہاں پہ باقی بندے بولتے ہیں کہ تم پہلی بار یہاں بو کو چلا رہے ہو تم آگے سے چلا سکتے ہو تو یہاں پہلی بولتے ہیں کہ نہیں آپ یہیں چلائیں پھر جس کے بعد یہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ نیسانہ لگا جاتا ہے اور اس کا جو نیسانہ ہوتا ہے وہ پہلی بار میں ہی یہاں پہ ٹھیک لگ جاتا ہے سوئی بندے شوک میں آ جاتے ہیں جس کے بعد جو بندے ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ سائے سے یہ ایک دکہ ہوگا تم پھر سے ٹرائے کرو تو یہاں پہ یہ بندہ دو بار ٹرائے کرتا ہے اور یہ ساری نسانیں صحیح لگ جاتے ہیں اب سوئی بندے یہاں پہ ایک ہی تاریف کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تمہیں یہاں پہ جو آرچری ہے اسی کو جہاں چیز کرنا چاہیے تو یہ بولتا ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ آرچری میرے لئے کافی اچھی ہے تو یہاں پہ ایک بندہ بولتا ہے لیکن ینگ ماسٹر آپ کو کہہ پر چلا کہ یہاں پہ یہ بندہ آرچری چلانے میں اچھا ہے تو ایلیس بولتا ہے کہ میرے جو انسانٹ ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے تو یہاں پہ بندے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں جس کے بعد ایلیس بولتا ہے کہ میں ان لوگ کو نہیں بتا سکتا کہ یہاں پہ میرے پاس ایک ایسی پاور ہے جس سے میں یہاں پہ دوسرا کی ابلیٹی کو چیک کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ سب سے گلد بات یہ ہے کہ میں اپنی ابلیٹی کو چیک نہیں کر سکتا ہوں یہ صحیح میں بہت زیادہ سرم کی بات ہے پھر نیکشن میں یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ایلیس بولتا ہے کہ آپ کا شکریہ کھانا دینے کے لئے جس کے بعد اس کے فادر بولتا ہے کہ میں سنا ہے کہ تم نے آج ایک سولڈر کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو جہاں تم نے پہچان لیا تھا تو یہاں پہ ایلیس بولتا ہے کہ ہاں جس کے بعد ایلیس بولتا ہے کہ یہ جہاں میرے فادر ہیں لیکن یہ بہت جاں گھسے میں رہتے ہیں اس لئے میں ان سے بہت جاں ڈڑتا ہوں لیکن یہاں پہ جو میرے فادر ہیں وہ بہت جاں شٹرونگ ہیں وہ یہاں پہ کسی بندے کو آرام سے جہاں مار سکتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ ایلیس کے فادر بولتا ہے کہ تمہیں اپنی جو قابلت ہے اس کو جہاں نکھارنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں گوڑ سے پاور ملی ہے نیکشن میں ایلیس بڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ جب سے میرے فادر نے وہ بات کہی ہے جب سے میں یہاں پہ اس ایمپائر کے بارے میں بہت جاں جو جنکاری ہے اس کو جائے کھٹا کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کبھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پہ جو بندے ہیں ان کو جہاں لیڈ کرنا پڑے وہ بھی جہاں ایک وار کے اندر یہاں پہ جو ایلیس ہوتا ہے یہ بولتا ہے مارکٹ کے اندر آ جاتا ہے اور یہ جو اپنا مو چھپا کے آیا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ بندوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے کس کے پاس کتنی پاور ہے لیکن یہاں پہ ایلیس کو کوئی بندہ نہیں ملتا جس کے پاس اچھی پاور ہو اور زیادہ یہاں پہ پاور ایس کرنے کی وجہ سے یہاں پہ ایلیس کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی جہاں درد کرنے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جہاں یہاں پہ رونے لگ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ایک لیڈی ایک بندے کو جہاں باہر نکال دیتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ایک بچہ بولتا ہے کہ وہ تو ملکن ہے نا بچے کی موئی بولتی کہ ہاں وہ ملکن ہے تم اسے دور رہو وہ جہاں بہت جہاں گندہ ہے آخر کار جو ملکن ہے وہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ جو ایلیس ہوتا ہے یہ بول رہا ہوتا ہے کہ جو ملکن ہے وہ جہاں یہاں پہ دوسری کنٹری سے آئے ہوئے ہیں جس کے بعد ایلیس اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم اس بریڈ کو لے لو تب ہی بندے بولتا ہے کہ آخر کار یہ بچہ کون ہے جو یہاں پہ اس بندے کی ہیلپ کر رہا ہے تب ہی ایک بندہ بولتا ہے کہ یہ تو لورڈ کا بیٹا ہے یہی پہ جو ملکن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے بریڈ کو لے لیتا ہے اور یہاں پہ اس کو تھینک چیو بولتا ہے تب ہی یہاں پہ ایلیس جو ہوتا ہے چیک کرتا ہے اس کی پاور کو اور اس کی پاور کو دیکھ کے یہ جو ہوتا ہے بھوجہ چوک جاتا ہے اب ملکن یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ ایلیس جو ہوتا ہے اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے یہاں ملکن بولتا ہے کہ تم میرے پیچھے مت آؤ یہاں پہ جو بڑے بندے ہیں وہ جہاں کافی گصہ ہو جائیں گے تب ہی ایلیس بولتا ہے کہ تم میرے یہاں پہ جہاں ریٹینر بننا چاہو گے تو یہاں پہ ملکن شوک میں آ جاتا ہے یہاں پہ ایلیٹ من میں بولتا ہے کہ مجھے یہاں پہ سب سے بیسٹ بندوں کو جائے اکٹا کرنا پڑے گا پھر یہاں پہ ایلیس بولتا ہے کہ تم چینٹا مت لو میں جہو رویل فیملی سے ہوں تم چاہو تو یہ چین دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پھر ملکن بولتا ہے کہ ویسے تم مجھے اپنا ریٹریشن کیوں بنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ایلیٹ بولتا ہے کہ تمہارے اندر بہت جاری ٹیلنٹ ہے جس کے ملکن بولتا ہے لیکن تم تو ابھی مجھ سے ملے ہو تم نے میرا ٹیلنٹ کب دیکھ لیا جس کے وقت ایلیس بولتا ہے کہ مجھے یہاں پہ تمہارے بارے میں کچھ باتیں پتا ہیں یہاں ملکن بولتا ہے کہ جو بندے ہیں وہ جہاں ملکن کو لائک نہیں کرتے اور تمہیں مجھ سے بات نہیں کرنے چاہئے ورنہ تم بھی خطرے پڑ جاؤ گے اور ساتھی بریڈ کے لئے شکریہ اور یہ بولتے ہوئے ملکن جو ہوتا ہے یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ ایلیٹ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اگر میں اس کو یہاں پہ کھو دیتا ہوں تو دوبارہ میں اس کو نہیں ڈھونڈ پاؤں گا اور اس جسے بندے کی ہمیں جہاں جڑوتا ہے جس کے وقت ایلیس یہاں پہ ملکن کو بولتا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں تمہیں یہاں پہ بہت زیادہ ٹیسٹی کھائے دوں گا اور ساتھ میں جو کیک ہے وہ بھی جہ دوں گا تو یہاں پہ ملکن مان جاتا ہے جس کیا ملکن یہاں پہ ایلیس کے گھر پہ آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے لگتا ہے کہ تم سچ میں یہاں پہ ڈوک کے بیٹے ہو جس کیا ملکن کو یہاں پہ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے لیکن اس کو بہت ہی سیمپل کھانا دیا جاتا ہے یہاں پہ جو میڈ ہوتی ہے یہ بولتی کہ مجھے ماف کیجئے گا لیکن ہم آپ کو وہ کھانا یہاں پہ جہ سرو نہیں کر سکتے جو یہاں پہ ہم ایلیس کو کرتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ ایک سورنٹ بولتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ اور یہاں سے نکلو تب یہاں پہ جو ایلیس ہوتا ہے وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں ملکہ کھانا کھائیں گے اور ساتھ میں ایلیس جو ہوتا ہے یہاں پہ بولتا ہے کہ یہ میرا گیسٹ ہے یہاں پہ اور تم لوگ میرے گیسٹ کو ایسے سمان دوگے جس کے بعد یہ دونوں ماں بھی مانگتے ہیں اس کے بعد ملکن کو یہاں پہ جو ہوتا ہے کھانا دے دیا جاتا ہے اس کے بعد ملکن یہاں پہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس کو کھانا بہت جدہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ ایلیس بولتا ہے لیکن تم یہاں پہ کیا کر رہے تھے تو ملکن بولتا ہے کہ اصل میں میں ایک مرچنٹ بینڈ کے لیے کام کیا کرتا تھا لیکن یہاں پہ ور کے دوران وہ جو بینڈ ہے وہ جو مر گیا تھا اس کے بعد کھانا کی تلاس میں میں یہاں پہ آ گیا اس کے بعد ایلیس بولتا لیکن تم نے کوئی اور مرچنٹ جو گروپ ہے وہ جوئن کیوں نہیں کیا تھا تو ملکن بولتا کہ یہاں پہ کوئی مرچنٹ گروپ جو ہے یہاں پہ کسی ایسے بندے کو ہائر نہیں کرتا جس کے نام پہ یہاں پہ جو ہے کوئی کام نہ لکھا گیا ہو جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ایلیس ملکن کو لے آتا ہے یہاں پہ اپنے فادر کے پاس اور اس کے فادر بولتے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن یہ جو ایک ملکن ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تو یہاں پہ ایلیس بولتا لیکن اس کے پاس بہت جاری ٹیلنٹ ہے اگر ہم اسے یہاں پہ جانے دیں گے تو ہم جو بہت کچھ کھو دیں گے تو یہاں پہ ایلیس کے فادر بولتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا ٹیشٹ لوں گا اگر یہ ٹیشٹ میں پاس ہو جائے گا تو یہاں پہ میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے اور اسے میں یہاں پہ ایمپلوئی کے روپ میں رکھ لوں گا اسے ابھی میرے ساتھ یہاں پہ جہاں ایک موقع بیٹل کرنا پڑے گا جس کے بعد یہاں پہ ایلیس بولتا لیکن آپ تو کچھ زیادہ ہی بڑے ہیں اور جو ملکن ہے وہ تو بچہ ہے یہاں پہ تو اس کے فادر بولتے ہیں کیا اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ یہاں ٹیلنٹ تو ہے اس کے پاس جس کے بعد یہاں پہ ایلیس کے فادر بولتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں یہاں پہ ایک موقع بھی دوں گا میں اسے یہاں پہ ایک ایڈونٹیج دوں گا اسے جو ہے میں ہینڈی کیپ کا ایڈونٹیج دوں گا پھر ایلیس بولتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ملکن ہوتا ہے یہ بولتا ہے لیکن آپ میرے لئے اتنی پرشانی کیوں جھیل رہے ہیں کیا آپ کو میرے اوپر ترس آ رہا ہے تو ایلیس بولتے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میری ہیلپ کرو اور تم میرے ساتھ میں رہو اس کے ملکن بولتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ لوگ لڑائی کرنے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے کہ جو ایلیس کے فادر ہوتے ہیں یہ بولتے کہ تمہارے پاس یہاں پہ ایک کی موقع ہوگا تمہیں میرے اوپر حملہ کرنا پڑے گا جب تک ٹائم ہے جب تک اگر تمہارا ایک حملہ بھی مجھے لگ گیا تو تم جو جیس جاؤ گے اور تم میری ٹیم میں آ جاؤ گے تو یہاں پہ ملکن بولتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ فائٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ملکن یہاں پہ مہراج کے جو حملے ہوتے ہیں ان سے جو ہوتا ہے بچ رہا ہوتا ہے اور ملکن بول رہا ہوتا ہے کہ بھلے یہ تلوار یہاں پہ لکڑی کی ہو لیکن اگر یہ مجھے لگ جاتی تو یہ جو مجھے کٹ ڈالتی ان کے سارے جو اٹیک ہے وہ جو بہت زیادہ پاورفول ہیں تب جو سینک ہوتے ہیں یہ بولتے کہ یہاں پہ جو ملکن ہے وہ کافی اچھا کر رہا ہے کیونکہ آج تک مہراج کے سامنے کوئی ٹیکی نہیں پایا یہی پہ ہم دیکھتے کہ جو ملکن کے اوپر لگاتار یہاں پہ جو حملہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ملکن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے پھر یہاں پہ علیس کی باتوں کو یاد کرتا ہے ایلیس بولتا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے تم جو میرے ساتھ میں رہو جس کے بعد یہاں پہ ملکن کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اب ٹھیک ہے پھر ملکن یہاں پہ ایک دم سے بہت تیجی سے حملہ جہے کر دیتا ہے مہاراج کے اوپر مہاراج یہ ہوتے ہیں یہاں پہ حملے کو جہے روک لیتے ہیں اور ملکن کو دور جہے بھگا دیتے ہیں یہی پہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن تب ہی مہاراج کے کچھ بال نیچے گر جاتے ہیں اس کا مطلب ملکن نے یہاں پہ مہاراج کے اوپر حملہ کر دیا اور یہاں پہ ملکن جیت چکا ہے جس کے اب مہاراج یہاں پہ ایلیس کو بولتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا تم ایسے ہی بہت سارے بندوں کو یہاں پہ جہے ڈھونکے لاتے رہنا نیکشن میں یہاں پہ ملکن جہاں کپڑے پہن کے تیار ہوتا ہے اور یہاں پہ ایلیس اس کو دیکھے کافی خوش ہوتا ہے دوستو یہ سٹوری یہاں پہ ختم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک اور ویڈیو ہے چلو اب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کہانی ایک ایسے بندے کے بارے میں ہے جس کے باس کوئی باور نہیں ہوتی جس کے کارن اس کے جو پیتا ہوتے ہیں وہ جو ہوتے اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اب یہ یہاں پہ گھر سے باہر آ جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ آخر گھر یہ اپنی جنگی کو جیتا کیسے ہے کہانی کی سٹارٹنگ دکھا جاتی ہے اور ہمیں ایک ہیرو دکھا جاتا ہے جو یہاں پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا کام پورا ہو گیا ہے اگر میرا دوبارہ جنم ہوتا ہے تو مجھے یہاں پہ ایک شانتی پر جنگ کیجئے جس کے بعد یہ مر جاتا ہے پھر نیکشن میں ہوں دیکھتے کہ یہاں پہ وہی ہیرو جو ہوتا ہے دوبارہ سے اٹھ جاتا ہے اور اس جنم میں اس کا نام ایلن ہوتا ہے تب یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے جو اس کا بھائی ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ ڈیڈ نے بولایا ہے اب جو ایلن ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ اپنے پیتا کے پاس یہاں پہ جو اس کے پیتا ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ ایلن تمہارے پاس ابھی تک کوئی پاور نہیں ہے اور جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے لے کے ابھی تک تمہاں جو لیبل ہے وہ جہاں ایک ہی ہے تمہاں لیبل بھی نہیں بڑھایا ابھی تک جس کا مطلب تم ایک اوڈنری بندے ہو اور یہاں پہ ہماری فیملی میں کسی ایسے بندے کی کوئی جوت نہیں ہے جس کے پاس یہاں پہ کوئی پاور نہیں ہو اور ساتھی تمہیں کوئی بلیسنگ بھی نہیں ملی گھوٹ سے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے جو گھر ہے اس سے جہاں نکل جاؤ میں تمہیں یہاں پہ جہاں باہر نکالتا ہوں اس کے بعد ایلن باہر آ جاتا ہے اور یہ بہت خوش ہوتا ہے اور ایلن نے ہاں بولتا ہے کہ میں ریکانیٹ ہوا ہوں یہاں پہ جہاں ایک ڈیوک کے بیٹے میں لیکن یہاں پہ مجھے جہاں شانتی نہیں مل رہی تھی اب میں یہاں پہ جو شانتی ہے اس کو جہاں ڈھونڈوں گا کیونکہ میری پچھلی جندگی بہت زیادہ بیکار تھی اس بار میں اپنی جندگی کو اچھا کروں گا یہاں پہ جس کے بعد ایلن یہاں پہ جو ہوتا ہے آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور یہ اپنا جو کنٹری ہوتا ہے اس کی باؤنڈری تک بہت جاتا ہے اور یہاں پہ ایک جگہ رکھ کے مسلی پکڑ رہا ہوتا ہے اور جس کے بعد یہ پھر سے چلنا شروع کرتا ہے یہی پہ ہم ایک ٹینہ نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ فائٹنگ کر رہی ہوتی ہے یہی پہ جو اس کی مہرانی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتی ہے اور یہاں پہ ٹینہ بولتی کہ میں ان موشٹر کو نہیں مار پاؤں گی کیونکہ یہ جہاں بلکل ایک کلون کی طرح ہے ان کو میں کدنے مار ہوں یہ جہاں دوبارہ سے جندہ ہو جاتے ہیں جس کے بعد یہ اپنی مہرانی کو بولتی کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیے مہرانی کا نام ایلیسیا ہوتا ہے ایلیسیا بولتی کہ نہیں میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جس کے بعد ٹینہ یہاں پہ کہتی کہ نہیں آپ بھاگ جائیے میں ان کو رکھ کر ہوں گی یہاں پہ جو ایلیسیا بولتی کہ نہیں میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی یہاں پہ جو Alice ہوتا ہے یہ بولتا ہے آخر کار جو فرش پرنسس ہے وہ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں جس کے بعد یہ یاد کرتا ہے کہ کیسے اس پرنسس نے یہاں پہ جو Alice کی help کی تھی جب یہ چھوٹا تھا یہاں پہ سوئی بندے اس کو چڑھا دے تھے کیونکہ اس کے پاس کوئی power نہیں تھی تب یہاں پہ جو پرنسس ہے وہی جو میرے لئے کھڑی ہوئی تھی اور وہ یہاں پہ سوئی بندوں کو ڈاٹ بھی رہی تھی یہاں پہ Alice بولتا ہے کہ مجھے یہاں پہ اپنی power کا استعمال نہیں کرنا تھا لیکن میرے سامنے وہ بندی کھڑی ہے جو یہاں پہ میری help کرتی تھی جب میں یہاں پہ مصیبت میں تھا تو میں اس کی help جرور کروں گا جس کے بعد یہاں پہ جو Alice ہوتا ہے وہ اپنی power کو activate کر دیتا ہے اور یہ بہت تیجی سے یہاں پہ بھاگ کے جاتا ہے پرنسس کے پاس اور یہاں پہ آتے ہی یہ monster کو پکڑ لیتا ہے اور ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے تب یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ جو monster ہیں وہ اصل میں ایک کلے کی طرح ہیں جس کے بعد یہ اپنی power کا استعمال کرتا ہے اور ان کی weakness کو رونڈتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان کے انتر ایک core ہے اگر میں اسے ختم کر دوں تو یہاں پہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے جس کے بعد یہ اپنا سوڑ والا حملہ استعمال کرتا ہے اور ان سبی کو ایک ساتھ مار دیتا ہے یہاں پہ جو تینہ ہوتی ہے وہ بہت جھکمی ہو جاتی ہے یہاں پہ جو ایلیس ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے تینہ کے پاس آ جاتا ہے اور یہاں پہ اس کو ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد تینہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اس کا جو کباج ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے ہیل ہو جاتا ہے یہاں پہ تینہ کہتے ہیں کہ صحیح میں تم جو بہت کمال کے بندے ہو آخر کا ہے تمہارے پاس کونسی power ہے تو یہاں پہ جو ایلی ہوتا ہے یہ بولتا ہے چھوڑو ان باتوں کو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو ایلیسیا بولتی کی بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سامنے ایک بھوشوانی ہوئی تھی اور وہ جو تھی کافی عجیب بھوشوانی تھی ہمیں ان کے بارے میں جاتا کس تو پتا نہیں چلا لیکن سب اتنے بھر چلا کہ ہمیں کوبال گاہ میں جانا ہے ہم وہیں پہ جا رہے تھے تب ان موشٹر نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا لیکن ایلیس تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو جس کے بعد ایلیس بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے بات چیت نہیں کرنے چاہیے ہمیں یہاں پہ اندر چلنا چاہیے اور یہ جاتا ہے اور یہاں پہ جو بگی ہوتا ہے اس کو ہیل کر دیتا ہے پھر یہ دونوں یہاں بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ ایلیسیا بولتی کہ تمہاری فیملی نے تم کو نکال دیا تو ایلیسیا بولتی کہ ہاں میری فیملی نے مجھے نکال دیا ہے تو ایلیسیا بولتی ہے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چل سکتے ہو تو یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے یہ بولتا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ آپ کے محل میں نہیں جاؤں گا تو یہاں پہ ایلیسیا بولتی ہے کہ تم چینتا مت لو میں یہاں پہ تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہماری یہ فرنڈ چیف ہے وہ جہے سب سے اوپر آتی ہے یہاں پہ یہ لوگ ایک گاؤں کے اندر بہت جاتے ہیں اور یہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو موسٹر ہے انہوں نے جہے حملہ کر دیا ہے کیونکہ گاؤں بہت جا شانت ہوتا ہے یہ لوگ یہاں پہ بندوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کو کوئی بندہ نہیں دکھuldade دیتا یہی پہ ٹینہ بولتی کہ یہ گاؤں کو جا شانت نہیں ہے جس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ آساس میں دیکھتے ہیں اور تبہ ہی ان کو بندوں کا ایک جھونڈ دکھائی دیتا ہے سبھی بندے یہاں پہ جہے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے کہ اس گھر میں سے یہاں پہ جہے ایک لڑکی باہر جہے آ جاتی ہے اور جسے بندے نے اس کو باہر نکالا ہوتا ہے یہ بولتا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ مجھے تو ان سے کوئی بات نہیں کرنی تب ہی یہاں پہ ایلیسیا اس لڑکی کو پہچان لیتی ہے اور یہ بولتی کہ اس کا نام تو اکیرا ہے جس کے بعد یہ اکیرا کو بلاتی ہے تو یہاں پہ اکیرا بولتی کہ آخر کار تم کون ہو تو اب ایلیسیا بہت جگہ غصہ ہو جاتی ہے اور یہ بولتی کہ میں وہی بندی ہوں جو تمہارے ساتھ یہاں پہ جو میل ہے وہ جہے شیئر کرتی تھی اور تمہیں یہاں پہ پورا جو محل ہے وہ جہے گھومیا تھا اکیرا بولتی کہ مجھے معاف کر دینا اصل ہے مجھے نام یاد نہیں ہوتی جس کے بعد یہاں پہ ایلیسیا بولتی ہے کہ اصل میں یہ جہے ایک ہیرو ہے تو ایلیسیا بولتی کہ اچھا یہ بات ہے کیا جس کے بعد یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں یہاں پہ اکیرا بولتی کہ اصل میں میں آس پاس میں گھوم رہی تھی تب ہی میں اس ویلیس کی پاس میں پہنچ گئی تب ہی ایک لڑکی یہاں پہ بھاگتی ہوئی آئی اور وہ بہتا ڈری ہوئی تھی اور وہ بور رہی تھی کہ یہاں پہ ایک ڈرائگن اس کو جہے مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے اور وہ جہے میرے پاس آ چکی تھی اس کے بعد میں نے یہاں پہ تیہ کیا کیوں نہ میں یہاں پہ جو ویلیج کا چیف ہے اسے جہے جنگاری لوں لیکن یہاں پہ جو ویلیج کا چیف ہے وہ جہے مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے یہاں پہ یہ بات چلا ہے کہ یہاں پہ جو ویلیج ہے یہ جہے ہمیسا سے اپنا ایک بندہ قربان کرتا ہے یہاں پہ جو ڈرائگن ہے اس کے لیے وہ جہے ہوتے اس ڈرائگن کو یہاں پہ میں سے ایک بندہ دیتے ہیں تاکہ جو ڈرائگن ہے وہ جہے ان کے اوپر حملہ نہ کرے اور جو ڈرائگن ہے وہ جہے اصل میں پہاڑ کے اوپر جہے رہتا ہے ہیلیسیا بولتی کہ اچھا یہ بات ہے کیا ویسے وہ بچی کہاں پہ ہے تو یہاں پہ اکیرا بولتی کہ میں نے اس بچی کو یہاں پہ گفہ کے اندر چھپا دیا ہے تاکہ یہاں پہ جو ڈرائگن ہے وہ اس تک نہ پوچھ پائے اب میں نے یہاں پہ تیک کر لیا کہ میں جاؤں گا اور ڈرائگن کو یہاں پہ جہے مار گراؤں گی جس کے بعد یہاں پہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا اکیلے جانا ٹھیک نہیں رہے گا ہم بھی جہے تمہارے ساتھ چلیں گے جو ایلن ہوتا ہے یہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں بھی جہوں تمہوں کے ساتھ چلوں گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اکیرا ہوتی ہے وہ اپنا پلان ان لوگ کو سمجھا رہی ہوتی ہے یہ بولتے ہیں یہاں پہ کہ میں جہوں آگے سے جاؤں گی ڈرائگن سے فائٹنگ کرنے کے لئے اور تم لوگ پیچھے سانا اور اس کے اوپر جہے یہاں پہ حملہ جہے کر دینا تب یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تمہیں اکیلے نہیں جانا چیئے میں جہوں تمہارے بدلے یہاں پہ جہے آگے سے جا سکتا ہوں اکیرا بولتے ہیں کہ میں یہاں پہ سنس کر پا رہی ہوں کہ تمہارے پاس بہت زیادہ پاور ہے لیکن یہاں پہ تم مجھے کمجور مت سمجھو میں بھی جہوں بہت زیادہ تاگدور ہوں اور جو ڈرائگن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے جس کے بعد اکیرا بولتے ہیں ٹھیک ہے اب جہے تیہ ہو گیا میں یہاں پہ پہلے جاؤں گی اور اکیرا جہتی یہاں پہ نکل جاتی ہے اور یہ بولتے ہیں کہ تم لوگ اپنا جہے دھیانک نہ نیکشن میں یہاں پہ ایلیس اور جو باقی بندے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے اوپر کی طرف چڑ رہے ہوتے ہیں اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ جہے پہاڑ پہ پہ بہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ایلن بولتے ہیں کہ یہ کافی جیدہ عجیب بات ہے کہ یہاں پہ اتنا بڑا ڈرائگن رہتا ہے اور میرے فادر نے اور باقی بندوں نے یہاں پہ جہے دھیان نہیں دیا یہ تو ہوئی نہیں سکتا مجھے لگتا کہ ان لوگوں نے یہاں پہ جہے اس کے پر دھیان دیا تھا اور یہاں پہ جو یہ چھوٹا ویلیج ہے یہ جہے اس لئے بنایا گیا ہوگا تاکہ یہ لوگ یہاں پہ جہے اپنی قربانی دے سکیں تاکہ درائگن جہے یہاں پہ کسی اور کے اوپر حملہ نہ کریں یہاں پہ مجھے لگتا کہ میرے فادر نے یہاں پہ ایک کونٹریکٹ بنایا ہوگا درائگن کے ساتھ تاکہ یہاں پہ ڈرائگن کسی اور کونٹریکٹ نہ پہنچائے اور جس کے بدلے میں یہاں پہ جو گاؤں والے ہیں وہ جہے ہمیشہ ایک بندے کو یہاں پہ جہے دے دیتے ہیں ڈرائگن کو تبھی یہاں پہ ان لوگوں کو ایک جوزہ دھماکہ دیتا ہے جس کے بعد یہاں پہ یہ سمجھ جاتے کہ جو اکیرہ ہے اس نے لڑائی سرک کر دی ہے یہاں پہ ہم اکیرہ کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ حملہ کر رہی ہوتی ہے ڈرائگن کے اوپر اور یہ جو ہوتی ہے بہت سارے حملے کرتی ہے ڈرائگن کے اوپر لیکن یہاں پہ جو ڈرائگن ہوتا ہے اسے جوہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کیا تم یہاں پہ کھیلنے کے لیے آئی ہو تمہارے ان حملوں سے مجھے جوہے کچھ بھی نہیں ہونا کیا تم صحیح میں ایک ہیرو ہو اب یہاں پہ اکیرہ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے تب یہ ایک دم سے سائیڈ میں دیکھتی ہے اور یہ دیکھتی کہ یہاں پہ جو چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ جو ہوتی یہاں پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی کہ پلیس میری جان بچا لو ہیرو یہاں پہ ڈرائگن بولتا ہے لگتا ہے کہ تم نے ابھی تک میرے پلان کو سمجھا نہیں اصل میں میں یہاں پہ بندوں کو مارتا نہیں ہوں میں یہاں پہ ان کو تڑپاتا ہوں جا ہی اہلگ ہوتا ہے اور مجھے یہاں پہ انسانوں کی چی کے بہت اچھی لگتی ہے یہاں پہ اکیرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور یہ جو ہوتی سیدھا اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور یہاں پہ جو اکیرہ کا حملہ ہوتا ہے وہ ڈرائگن کو لگ بھی جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو ڈرائگن ہوتا ہے اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اور یہ بولتا ہے کہ تم صحیح میں یہاں پہ سریعیس تھی اس حملے سے مجھے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا اگر مجھے حرانہ ہے تو یہاں پہ کچھ اچھا کر کے دکھاؤ تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ڈرائگن اپنے پوچھ سے جو اکیرہ ہوتی ہے اس کو جہاں مار دیتا ہے جس کے بعد اکیرہ بہت جا دور جا کے یہاں پہ جہاں گر جاتی ہے جس کے بعد ڈرائگن جو ہوتا ہے یہاں پہ اکیرہ کو مارنے کے لئے یہ جو ہوتا ہے آگ کا جو حملہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کرنے والا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے آ جاتا ہے اور وہ یہاں پہ اس کا پنگ کاٹ دیتا ہے جس کے بعد ڈرائگن یہاں پہ جہاں نیچے آ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ گستہ میں آ جاتا ہے اور سیدھا اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے یہاں پہ حملہ کرنے کی تیار ہوتا ہے اور وہ بھی جو ہوتا ہے یہاں پہ حملہ جہاں کر دیتا ہے جس کے بعد ایلن یہاں پہ اس کی کمجوری کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ڈرائگن بہت زیادہ خطرناک ہے یہاں پہ اس ڈرائگن کا جو لیول ہے وہ جہاں بلکل ایک گوڈ لیول جیتنا ہے جس کے بعد اس کو پاس چلتا ہے کہ اس کے دل میں مارنے سے یہ جو یہاں پہ مر جائے گا جس کے بعد یہاں پہ جو ڈرائگن ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے اور وہ پہ جاتا ہے یہاں پہ اکیرہ اور جو یہاں پر انسس ہوتی ہیں ان کے پاس اور یہ جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مارو گے تو ان کو بھی مات ڈالو گے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو ڈرائگن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے حملہ کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور وہ سیدھا یہاں پہ جو ہملہ کر دیتا ہے ڈرائگن کے جو پیٹ ہوتا ہے اس کے اندر اور یہاں پہ ایک بہت بڑا جو بلاسٹ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے اور جس کے بڑا ڈرائگن یہاں پہ مر جاتا ہے یہاں پہ جو اکیرا ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے پوری طرح سے آب جو ہیل ہو چکی ہوتی ہے جس کے بچی یہاں پہ اٹھتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے اکیرا کو یہاں پہ جہے گرے لگا لیتی ہے اور بچی اکیرا کو تھینکیو جہے بولتی ہے پھر سین چینج ہوتا ہے یہی پہ ہم دیکھ دیکھ کہ اکیرا جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تب ہی ایلن آفر کرتا ہے کہ اگر تم چاہو تو تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو تو یہاں پہ اکیرا بولتی ہے کہ مجھے معاف کرنا اصل میں یہاں پہ میں ٹیم کے ساتھ اتنی اچھی نہیں ہوں کیونکہ میرا جب من کرتا ہے تب ہی میں چلتی ہوں اور جب میرا من کرتا ہے میں آرام کر لیتی ہوں اس لئے میں یہاں پہ ٹیم کے ساتھ آ سفر نہیں کرتی ہوں جس کے بعد یہ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے جس کے بعد یہاں پہ اکیرا بولتی ہے کہ میں آگے کا سفر کروں گی لیکن یہاں پہ جو یہ بچی ہے یہ بھی جہ میرے ساتھ میں رہے گی کیونکہ یہاں پہ جو بچی ہے اس کے جو پیرنٹس ہے وہ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ یہ کلی ہو جائے گی اگر میں اس کو یہاں پہ گاؤں والوں کو دوں گی تو وہ جائے اس کو پرشان کرنا سر کر دیں گے اس لئے میں نے طے کیا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی جس کے بعد اکیرہ یہاں بولتی کہ مجھے معاف کر دینا ایلیس مجھے صحیح میں تمہیں تلوار کے لیے کافی برا لگ رہا ہے تو یہاں پہ ایلیس بولتے کہ میں تلوار ٹوٹ گئی اس میں تمہاری کیگلتی ہے تو اکیرہ بولتے کہ نہیں میں ڈرائگن کو نہیں ہرا پائی جس کے ویسے یہاں پہ تمہیں لڑنا پڑا اور جو تلوار ہے وہ بھی جائے ٹوٹ گئی مجھے معاف کرنا میں تمہیں یہاں پہ ریپے کرنے کے لیے کچھ بھی جائے کر سکتی ہوں اور ساتھی مجھے لگتا کہ میں یہاں پہ جو ہیرو ہے اس کے لیے فٹ نہیں ہوں مجھے لگتا کہ یہاں پہ ہیرو تمہارے جیسے کسی بندے کو بننا چاہیے اور جو یہ تلوار ہے یہ بھی جو میرے پاس اچھی نہیں لگتی تو یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ میں ڈرائگن کو اس لیے ہرا پائے کیونکہ تم نے پہلے جہاں اسے فائٹنگ کر لی تھی جس کے کارن وہ جہاں کافی کمجور ہو گیا تھا جس کی ویے سے میں اسے بڑے آرام سے ہرا پایا تو یہاں پہ جو اکیرہ ہوتی ہے وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور یہ بولتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد یہ بچی کو بولتا ہے کہ چلو اب تمہیں ساتھ چلو پھر یہ لوگ یہی پہ جو ہوتے چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو مہاراج ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ بولتے کہ جو ڈرائگن ہے وہ مر گیا ہے تو ایک بندہ بولتے کہ ہاں جو ڈرائگن ہے وہ جہاں مر گیا ہے مجھے ایسی ہی ریپورٹ ملی ہے یہاں پہ جو سیندھ ہے وہ جہاں ہمارے لینڈ پہ آ چکی ہے جس کے بعد مہاراج بولتے ہیں کوئی بات نہیں یہاں پہ تم پہلے جو الف لڑکی ہے اس کا جہاں پتہ لگاؤ مجھے جہاں اس کی بہت جرود ہے جس کے بندہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں اس کا پتہ لگاتا ہوں اور جس کے بعد یہ بندہ یہاں پہ جہاں گائب ہو جاتا ہے پھر نیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں پہ جو ٹینہ ہوتی ہے بولتی کہ یہاں پہ گریمن گاؤں آنے والا ہے جس کے اندر یہاں پہ جہاں ایلیسیا ہے اس کی جہاں فرنڈ ہے یہاں پہ جہاں ایلیسیا ہوتی ہے بولتی کہ میرے جو فرنڈ ہے وہ جہاں کافی اچھی جو کراپٹ مین ہے وہ ہے اور وہ یہاں پہ بہت اچھے تلوار بناتی اس لئے ہم لوگ وہاں پہلے جائیں گے تاکہ ہم لوگ تمہیں لئے جو نئی تلوار ہے اس کو جہاں لے سکیں اور ساتھی تم مجھے ماف کر دینا اصل میں میری ویے سے تمہیں جہاں ان سب چیزوں میں فسنا پڑا اگر میں یہاں پہ تم سے نہیں ملتی تم ان چیزوں میں نہیں فستے چلو ٹھیک ہے اب جہاں تم کہو گے وہی ہوگا اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں پہ میں تمہیں کلے چھوڑ دوں تو میں تمہیں کلے چھوڑ دوں گی تو یہاں پہ ایلیس بولتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں لیکن یہاں پہ میں جہاں کپیٹل کے اندر دوبارہ نہیں جاؤں گا جس کے بعد ایلیس بولتا ہے کہ تم اس کی چینتہ مت لو میں نے یہاں پہ فادر سے پہلے ہی بات کر لی ہے اب ہمیں دوبارہ سے کپیٹل کے اندر نہیں جانا پڑے گا ایلیس جو ہوتا ہے خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہوتے ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو آگ ہوتا ہے اس کو جہاں جلا رہے ہوتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ جہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے بعد یہاں پہ رات ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ایلیسیا ہوتی ہے وہ جو ہوتی ایلین کے شلڈر پہ سو جاتی ہے ایلین بولتا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں کو دیکھ کے یہاں پہ پہلے دن یاد آگئے جب ہم پہلی بار یہاں پہ ملے تھے اس دن بھی یہاں پہ اسی طرح جو چاندنی بھرا موسم تھا وہ تھا اسمان کے اندر بہت سارے جو بیٹی فول تارے تھے وہ جہاں ٹمٹی مار رہے تھے جس کے بعد ہم فلیش بیک کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ پہلی بار ملتے ہیں بچپن کے اندر پھر نیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہوتا ہے گاؤں کے اندر پہن جاتے ہیں یہاں پہ جو الین ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تمہارا گاؤں تو بہت جہاں اچھا ہے یہاں پہ تو بہت سارے بندے ہیں یہاں پہ تینہ بولتا ہے کہ ہر سال یہاں پہ بہت سارے جو مرچنٹ ہیں وہ جہاں آتے ہیں الین بولتا ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ میرے باؤنڈری کے پاس اتنا اچھا جو ہے گاؤں وہ بھی جہاں ہے جس کے بعد یہ لوگ ایک گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ الین بولتا ہے prue آپ کی فرنڈ یہی پہ رہتی ہے تو یہاں پہ علیسیا بولتی کہ ہاں وہ یہی پہ رہتی ہے جس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ جہاں اندر چلے جاتے ہیں اندر آکے یہ لوگ جہاں پہ تلواروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ جہاں ہوتی ہے وہ جہاں پہ چیگ دیتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں اپنی فرنڈ کو دیکھ کے ڈڑ جاتی ہے کیونکہ اس کی فرنڈ یہاں پہ جہاں نیچے پڑی ہوتی ہے تب یہاں پہ تینہ اس کے پاس جاتی ہے اور یہ بولتی کہ آپ probably گئی کیا یہ اصل میں سو رہی ہے پھر یہاں پہ جہاں試یا ہوتی ہے وہ جہاں پہ اپنی فرینڈ کو ہیل کرنے لگ جاتی ہے اور جس کے بعد یہ بولتی کہ اصل میں یہ برگ لینا بھول جاتی ہے یہ کھانا کھانا ہی بھول جاتی ہے اور ساتھ پہ سونا ہی بھول جاتی ہے اس لئے جب وہ تھک جاتی ہے تو اپنے آپ نے نیچے گر جاتی ہے جس کے بعد نیکشن میں ہم دیکھتے کہ یہاں پہ یہ جو ہوتی اٹھ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ مجھے کافی اچھی نیند یاستو اولڑکی کا نام یہاں پہ نویلا ہوتا ہے نویلا جو ہوتی یہاں پہ ایلیس کو دیکھ کے پوچھتی کیا کھر یہ کون ہے جس کے بعد یہاں پہ ٹینہ بولتی کہ یہ ہماری جو مہرانی ہے ان کے جو بوڈی گارڈ ہے جس کے بعد یہ بولتی کہ نویلا اچھا یہ ایلیس کا بوڈی گارڈ ہے ویسے تم نے اسی کے لئے بات کی تھی نہ کہ یہاں پہ مجھے جو ہے تلوار بنانی ہے جس کے بعد یہ بولتی کہ ہاں نویلا بولتی لیکن مجھے معاف کرنا اصل میرے پاس پہلے ہی بہت سارے جو تلوار کے اوڈر ہیں وہ جو آ رکھے ہیں جس کے بعد یہ دیکھتی کہ یہاں پہ اس بندے کے پاس تلوار تو پہلے سہی ہے پھر نویلا بولتی لیکن اس کے پاس تلوار ہے آخر کا تم لوگ نئی تلوار کیوں بنا رہے ہو جس کے بعد یہاں پہ ایلیس بولتا ہے کہ اصل میرے تلوار یہاں پہ جہاں ٹوٹ گئی ہے نویلا بولتی کہ لگتا ہے کہ تم بہت جہاں سکلڈ بندے ہو جس کے بعد یہاں پہ نویلا جو تیس کی تلوار کو چیک کرنے لگ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ تلوار بہت زیادہ یوز کی گئی ہے اور یہاں پہ اپنی جو انتیم سیما ہے وہاں تک یوز کی گئی ہے جس کی ویسے جو تلوار ہے وہ جہاں مر چکی ہے اب پھر یہاں پہ نویلا ایلیس کو بولتی کہ جو بھی میں نے کہا وہ سب بھول جاؤ اور یہاں پہ ایلن کو بولتی کہ ایلن کیا تم یہاں پہ ایسی تلوار کرنا جاتے ہو جو یہاں پہ ڈیوائن سوڈ ہو اس تلوار کے اندر میں یہاں پہ جو ہیرو کی تلوار ہے اس سے بھی اچھی تلوار بناوں گی اس کو اور اس کے اندر بہت ساری جو پاور ہے وہ بھی ہوگی جس کے بعد یہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو استعمال کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ منع کرنے کا کوئی ریجن اب جو ہے نہیں نویلا بولتے ٹھیک ہے تم لوگ جو ہے اب باہر جاؤ جس کے بعد نویلا ان کو جہاں باہر نکال دیتی ہے اور یہ اندر جہاں بند ہو جاتی ہے اور کام کرنا شروع کر دیتی ہے یہاں پہ ایلیس بولتی کہ امید ہے کہ جو نویلا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ ہارٹ پوش نہیں کرے گی جس کے بعد یہاں پہ یہ لوگ بولتے کہ اصل میں جو نویلا ہے وہ جب بھی کام کرتی ہے تو یہاں پہ بندوں کو وہ جہاں باہر نکال دیتی ہے پھر ہم نیکشین میں دیکھتے کہ یہاں پہ ایک لڑکی پیڑ بے بیٹھی ہوتی ہے اور یہ بولتی کہ مجھے اس کی ریپورٹ دینی پڑے گی اور یہ جو ہوتی ریپورٹ دینے کے لیے یہاں پہ اسی اولڈ من کے پاس آ جاتی ہے اور یہ بولتا ہے کہ اچھا جو سیند ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے لیکن جہاں تک مجھے انفرمیشن ملی تھی وہاں تک مجھے پتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہی جہاں کنیٹ ہونی چاہیے تھی اور وہ بھی جہاں ایک لڑکی آخر کار وہ لڑکا کون ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے بعد میں جنکاری نکالنی پڑے گی یہاں پہ ایلن بولتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہاں پہ جو ٹینہ ہوتی ہے بولتی کہ اگر تمہاں پہ ٹائم ہے تمہیں یہاں پہ پہلے جہاں تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے یہاں پہ جو ایلیسیا ہوتی ہے بولتی کہ اگر تم چاہو تو تم یہاں پہ جو ایلن سے گل ہے وہاں پہ جا سکتے ہو اور وہاں پہ جا کے جو ڈریکن ہے اس کو بیش سکتے ہو ایلن بولتا ہے کہ یہ ایڈیا بورا بھی نہیں ہے ویسے بھی مجھے پیسو کی جوت ہے جہاں میں گھر سے نکلا تو میرے پاس کچھ خاص بیسے تھے نہیں اور مجھے ابھی پیسو کی بہت جا جوت ہے اور یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایلن سے گل میں جاتا ہوں اب اور یہ بولنے کے بعد یہ جوتا ہے بہاں نکل جاتا ہے یہیں پہلی سے کہتا ہے کہ اپنا دھیانک نہ اور جس کے بعد یہ چلا جاتا ہے پھر ہم نیکھین میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایلن جوتا ڈریکن کی پوچھ کو لے کے پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے بولتی کہ صحیح میں یہ جو ڈریکن کی پوچھ ہے اور یہ جوتی ہے بھوجہ شوک میں آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ آپ رکھیے میں اپنی سینر کو دکھا کے لاتی ہوں اس کے جاتے ہی یہاں پہ ایک اول من آ جاتا ہے جو وہی ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم نے یہاں پہ ڈریکن کو جو ہے سیل کیا اس کا مطلوب تم نے ڈریکن کو مارا ہوگا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اخری کار تم نے ڈریکن کو مارا کیسے تو یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اول من ہوتا ہے کہ مجھے پہلے اس کو اپنا نام دانا پڑے گا جس کے بعد یہ بولتا ہے کہ میں نام یہاں پہ جہاں ہورن ہے اور تم سے ملکے مجھے بہت خوشی ہوئی کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ آخر کار تم نے یہاں پہ اس کو مارا کیسے کیا تم نے یہاں پہ جو ہیرو ہے اس کے ہاں ملکے مارا ہے اس کو تو یہ بولتا ہے کہ ہاں آپ جب بلکہ صحیح سوچ رہے ہیں اول میں نے یہاں پہ کچھ اور سوال پوچھے اس سے پہلے جو ایرونسے گل کے لڑکی ہوتی ہے وہ یہاں پہ عافیس آ جاتی ہے تو اول میں نے یہاں پہ گائب ہو جاتا ہے یہاں لڑکی بولتی کہ مجھے معاف کرنا آپ کو میں نے دجار کرایا میں آپ کو اس کے بدلے میں جو پیسے ہیں وہ جہاں آپ دے سکتی ہوں جس کے بعد یہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر نیکش مورننگ ہم دیکھتے کہ یہ لوگ نویلا کے گھر بھوچ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے کہ نویلا پھر سے جہاں سو چکی ہے جس کے بعد یہاں پہ الیسیا جاتی ہے اور یہ کہتے کہ پھر سے اس کے بعد یہ اس کو جہاں ہیل کر دیتی ہے نویلا بولتی کہ تمہاری تلوار یہاں پہ جہاں تیار ہو چکی ہے وہ دیکھو یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے وہ تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور یہ بولتے کہ تلوار تو بہت اچھی ہے یہاں پہ جو نویلا ہوتی ہے یہ بولتے کہ چلو ہمیں اس تلوار کو ٹیسٹ کرنا ہے جس کے بعد یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ایلیس ہوتا ہے یہ بولتا ہے لیکن تم یہاں پہ میرے ہاتھ کیوں جا رہی ہو تو یہاں پہ نویلہ بولتی کہ مجھے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ آخر کار جو یہ تلوار ہے یہ کیسے کام کر رہی ہے یہاں پہ ایلن بولتا ہے کہ آخر کار تم نے یہاں پہ بلیک سمیت بننے کا کیوں چوس کیا جس کے بعد یہاں پہ نویلہ بولتی کہ ان دونوں کی بات ہے جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی میں اپنے ویلیس سے باہر آگئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جو پیرنٹ سے وہ کون ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اور میں بہوس ہو گئی تھی تب ہی میں دیکھا کہ یہاں پہ ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے اٹھا لیا جس کا نام ویس تھا وہ مجھے لے گیا اپنے گھر پہ اور وہاں پہ اس نے مجھے ٹھیک کیا اور مجھے کھانا دیا لیکن وہ بندہ بہت اکڑو تھا اس نے مجھے یہاں پہ دلال کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا لیکن میں نے اس کو اپنا مانسٹر مان لیا تب ہی ایک دم سے یہ کہتی کہ آخر کار میں تمہیں اپنی جو پھرسنل لائف ہے وہ جہے کیوں بتا رہی ہوں اور یہ جھوٹی کافی سرما جاتی ہے اور سرماتے ہوئے یہاں سے جھو بھاگنا شروع کر دیتی ہے یہاں پہ ایلن بولتا ہے کہ یہ تو کافی عجیب لڑکی ہے جس کے بعد یہ بھی جہے اس کے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پہ یہ لوگ مانسٹر سے جو ہوتے ہیں فائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایلن بہت سارے مانسٹر کو بھی مارتا ہے اور جو نویلا ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے دور کھڑے ہو کے اس کو جہے دیکھ رہے ہوتی ہے جس کے بعد نویلا یہاں پہ تلال کو چیک کرتی ہے اور یہ بولتے کہ تم نے بہت ہی اچھے سے کام کیا تم نے اس کے اوپر ایک بھی جو خروچ ہے وہ نہیں آنے دیا چلو اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں ہمیں جہے اس تلال کو اور یہاں ٹیسٹ کرنا ہے جس کے بعد یہ لوگ آگے جہے یہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں آگے جہاں پہ یہاں پہ بہت ساری جو دھوند ہوتی ہے وہ بھی جہاں ہوتی ہے جس کے بعد یہ لوگ دھوند کو جہاں ہٹا کے یہاں پہوچتے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت بڑا جو مانسٹر ہوتا ہے وہ جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ نویلا مانسٹر کو دیکھ کے بہت زیادہ گھبراری ہوتی ہے اور یہ اپنے پاسٹ کو یاد کرتی ہے یہاں پہ نویلہ ایک بگی کی نیچے پھج جاتی ہے اور تب ہی ایک لڑکی بولتی کہ نویلہ جلدی کرو بھاگ جاؤ اور تب ہی جو موشتر ہوتا ہے وہ آتا ہے اور یہاں پہ اس لڑکی کو کھا جاتا ہے اب یہاں پہ جو نویلہ ہوتی ہے وہ موشتر کو دیکھ کے بہت زیادہ گھور جاتی ہے اور یہ یہاں پہ ایلیس کو بولتی کہ تم یہاں پہ اپنے تلوال نکالو اور یہاں پہ اس کو مات ڈالو جلدی سے دوستو اسی کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہوتی ہے یہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس نیچے جہے کمنٹ کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا یہ کمنٹ مجھے کافی جیدہ موٹیویٹ کرتا ہے اور بھی ایسی نئے نئے ویڈیو برانے کے لئے اور مجھے پتا لگتا کہ آپ کو سریس اچھی لگ رہی ہے